آگے سبق دیکھئے بھائی فَإِنَّ الظَّرْبَ مَثَلًا كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَعَقُلُهُ بِلَا ظَارِبٍ كَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ تَعَقُلُهُ بِلَا مَزْرُوبٍ بِخِلَافِ السَّائِرِ الْمَفَاعِلِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِهَادِهِ الصِّفَةِ گزشتہ سبق میں ہم نے مفہول مالم يُسَمَّ فَاعِلُهُ کے بارے میں پڑھا تھا اور صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا کہ مفہول مالم يُسَمَّ فَاعِلُهُ ہر ایسا مفعول جس کے فاعل کو حضف کر لیا جائے اور اس مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیا جائے اس کو مفعول مالم يُسَمَّ فَاعِلُهُ کہتے ہیں اور اس کی شرط یہ ہے کہ فیل کا سیغہ فُعِلَ یا يُفْعَلُ کی طرف بدل دیا جائے اس وقت جبکہ اس کا عامل فیل ہو جب عامل کیا ہو فیل ہو تو اس وقت شرط یہ ہے کہ فیل کا سیغہ مجھول کی طرف بدل دیا جائے چاہے ماضی ہو چاہے مزارے ہو اور اگر عامل فیل کے علاوہ ہے تو اس کے اندر تو یہ شرط جاری نہیں ہو سکتی اس کے اندر تو سیغہ نہیں بدلا جا سکتا اور یہ بھی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جیسے فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہیے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اور یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان میں سے صرف اس میں مفعول جو ہے اس کے لیے نائب الفائل چاہیے باقی اس میں فائل ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے مبالغے کے سیغے وغیرہ ان سب کے لیے فائل چاہیے ہوتا ہے اور مصدر جو ہے مصدر آپ جانتے ہیں کبھی معروف ہوتا ہے اور کبھی مجھول تو معروف مصدر جو ہے اس کا اصناد جو ہے فائل کی طرف ہوتا ہے اور جو مجھول مصدر ہوتا ہے اس کا اصناد نائب الفائل کی طرف ہوتا ہے اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کے لیے فائل ضرور چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا فیل تو آ جائے اور آگے اس کے لیے فائل یا نائب فائل نہ آئے اسی طرح صفت کے سیغے بھی ہیں وہ بھی جب کلام میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اسی طرح مصدر ہے اس کے لیے بھی فائل یا نائب فائل ضرور ہوتا ہے لیکن مصدر کے فائل یا نائب فائل کو عبارت میں ذکر کرنا ضروری نہیں اس کے فائل یا نائب فائل کو کبھی ذکر کر دیا جاتا ہے اور کبھی ذکر نہیں کیا جاتا اور نیز اکثر اوقات مستد جو ہے اس کی اپنے فاعل کی طرف یا نائب فاعل کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ باب علمتو کا مفعول ثانی اور باب علمتو کا مفعول ثالث یہ فاعل کے مقام پر واقع نہیں ہو سکتے یعنی ان کو آپ مفعول معلم یسمہ فاعلوہو نہیں بنا سکتے وجہ یہ کہ باب علمتو کا مفعول ثانی اور باب علمتو کا مفعول ثالث یہ مسند ہیں بھئی میں نے بتایا تھا کہ یہ باب علمتو دو مفعول چاہتا ہے بھئی اور دونوں کی ذات ایک ہی ہوتی ہے اور یہ حقیقت میں مبتدہ خبر تھے مثلا زیدن عالمن زیدن تھا مبتدہ عالمن تھا خبر پھر اس کے بعد اس پر علمتو داخل ہوا اس نے دونوں کو اپنا مفعول اول اور ثانی بنا لیا چنانچہ اب آپ کہیں گے علمتو زیدن عالمن تو اب بھی عالمن کا اصناد زید ہی کی طرف ہے دیکھو علمتو میں نے جانا کیا جانا زیدن عالمن کہ زید عالم ہے تو میں نے زید کے عالم ہونے کو جانا تو دیکھو ابھی بھی عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو ابھی بھی یہ زید جو ہے یہ مصند علی کے درجے میں ہے اور یہ جو عالمن ہے یہ مصند کے درجے میں ہے ان کے درمیان اسناد موجود ہے تو یہ جو عالمن ہے یہ مفعول ثانی جو ہے باب علمتو کا یہ مصند ہے اور اگر آپ اس کو فائل کے مقام پر واقع کر دیں گے تو فائل جو ہے وہ تو مصند علیہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ مفعول ثانی مصند ہے اور آپ اس کو نائب الفائل بنا دیں تو یہ مصند علیہ بھی ہو جائے گا تو ایک ہی وقت میں ایک لفظ مصند بھی ہوگا اور مصند علیہ بھی ہوگا اور اسناد بھی دونوں تام ہیں دونوں تام ہیں اگر دونوں اسناد تام نہ ہو ایک تام ہو اور ایک غیر تام ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن دونوں تام ہوں اسنا تو اس صورت میں ایک ہی لفظ مسند اور مسندلے نہیں ہو سکتا تو اس لیے باب علمتو کا مفعول ثانی جو ہے وہ نائب الفائل نہیں بن سکتا جبکہ باب علمتو کے اندر مفعول ثالث کا وہی حکم ہے جو مفعول ثانی کا تھا باب علمتو میں تو لہذا باب علمتو کے مفعول ثالث کو بھی نائب الفائل نہیں بنا سکتے ورنہ ایک ہی لفظ کا ایک ہی وقت میں مسند اور مسندلے ہونا لازم آئے گا اور دونوں اسناد تام ہیں اور یہ جائز نہیں اس کے بعد صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ مفعول لہو اور مفعول معاہو بھی اسی طرح ہیں مفعول لہو اور مفعول معاہو بھی اسی طرح ہیں یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب کافیہ نے چاروں کو اکٹھا ذکر نہیں کیا وہ یوں کہہ دیتے کہ یہ چاروں فائل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے دو کے بارے میں کہا کہ باب علمتو کا مفعول ثانی اور عالمتو کا مفعول ثالث یہ فائل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتے ایک جملہ یہ کہا اور اگلا جملہ الگ کہا جس کے اندر مفعول لہو اور مفعول معاہو کو ذکر کیا کہ وہ بھی انہی کی طرح ہیں مفعول لہو اور مفعول معاہو بھی انہی کی طرح ہیں یعنی یہ بھی فائل کے مقام میں واقع نہیں ہو سکتے تو یہ دو کو الگ کیوں ذکر کیا اور ان دو کو الگ کیوں ذکر کیا چاروں کو ایک ہی جملے میں اکٹھا ذکر کر دیتے تو اس کا جواب میں نے بتلایا تھا کہ دراصل دونوں کے اندر علت الگ الگ ہے پہلے دو کے اندر مانع جو ہے وہ معنوی ہے اور مفعول لہو اور مفعول معاہو میں جو مانع ہے وہ لفظی ہے یعنی لفظی وجہ ہے کیا وجہ ہے لفظی جبکہ اس کے اندر پہلے دو کے اندر معنوی وجہ ہے کہ اے کی لفظ مسند اور مسندلے بنتا ہے بھئی جبکہ مفعول لہو اور مفعول معاہو میں لفظی وجہ ہے مفعول لہو جو ہے میں نے بتلایا تھا وہ ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے اور اصل میں عربی زبان میں علت کے لیے لام وضع ہے لیکن اس لام کو کبھی کبار حضف کر لیا جاتا ہے اور اس لفظ پر نصب پڑا جاتا ہے اور اس کو پھر مفعول لہو کہتے ہیں اور یہ ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں کس کے لیے یہ لام کو حضف کرنے اور نصب دینے کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ صیغہ کیا ہو مصدر ہو دوسری شرط کیا کہ اس مصدر اور ماقبل والے فعل جو ہے یعنی فعل معلل بھی دونوں کا فائل ایک ہی ذات ہونی چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہونا چاہیے جب یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو پھر آپ اس لفظ سے لام کو حضف کر کے اس پر نصب پڑھ کر اس کو مفعول لہو بنا سکتے ہیں یہاں میں نے آپ کو بتلایا بھی تھا کہ بھئی ایک ہے جمہور کی استعلاح اور ایک ہے صاحب کافیہ کی استعلاح جمہور کے نزدیک یہ مفعول لہو اس کو صرف اس وقت کہتے ہیں جب اس پر نصب آئے جب لام موجود ہو پھر اس کو مفعول لہو نہیں کہتے ہیں اس کو جار مجرور کہتے ہیں جبکہ صاحب کافیہ دونوں صورتوں میں اس کو مفعول لہو کہتے ہیں چاہے لام ہو چاہے نصب ہو دونوں صورتوں میں تو مفعول لہو جو ہے وہ ماقبل فیل کی علت بیان کرتا ہے اور علت ہونے کا پتہ کس سے چلتا ہے اس پر جو نصب ہوتا ہے نصب بتلاتا ہے تو اگر اس کو فائل کا نائب بنا دیا جائے یعنی مفعول مالم یسما فائلہو بنا دیا جائے تو اس پر تو رفع آتا ہے تو اس پر رفع پڑھنا پڑے گا اور جب اس پر رفع پڑھیں گے تو اس کا نصب چلا جائے گا اور نصب ہی سے تو پتہ چل رہا تھا کہ یہ ماقبل کی علت ہے تو اب اس کے علت ہونے کا یعنی اس کے مفعول لہو ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے گا جبکہ اگر مفعول لہو لام کے ساتھ ہو جیسے کہ صاحب کافیہ کا مذہب ہے پھر اس میں میں نے بتلایا تھا کہ صاحب جامی نے ذکر کیا کہ اس صورت میں پھر اس کو آپ نائب الفائل بنا سکتے ہیں زوری بلتادیب یہ لتادیب کیا ہے جار مجرور ہے اور یہ نائب الفائل ہے زوری بلہ کے لئے اور میں نے بتایا تھا جار مجرور کو جب نائب الفائل کہا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مجرور ہے حقیقت میں وہ کیا ہے نائب الفائل معلوم ہوا لتادیب کے اندر جو یہ التادیب آ رہا ہے یہ ہے نائب الفائل اور یہ لفظوں میں تو مجرور ہے کیونکہ لام جار رہا اس پر داخل ہے تو مجرور ہے لفظاً لیکن محلن یہ مرفو ہے نائب الفائل ہے زوریبہ کے لیے اور یہ لد تعدیب جار مجرور اسی زوریبہ سے متعلق ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جار مجرور نائب الفائل کیوں بنتا ہے وجہ یہ کہ یہ مفعول بیہی غیر سریح ہوتا ہے ایک ہے مفعول بیہی سریح یعنی صاف لفظوں میں جو مفعول بیہی ہے یعنی جس پر نصب آ رہا ہے ذرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول بیہی سریح اسی طرح یہ جار مجرور ہے یہ بھی مفعول بیہی ہے لیکن یہ غیر سریح ہے چونکہ فعل اس کو براہ راست نصب نہیں دے سکتا تھا تو پھر ہم حروف جارہ کی مدد لیتے ہیں تو یہ بھی حقیقت میں کیا ہے مفعول بیہی ہے تو جب یہ مفعول بیہی ہے تو یہ نائب الفائل بھی بن سکتا ہے کیونکہ مفعول بیہی نائب الفائل بن سکتا ہے اور نیز کہتے ہیں مفعول معاہو بھی اسی طرح ہے یعنی وہ بھی فائل کے مقام پر واقع نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ مفعول معاہو وہ مفعول ہے جو وو بمانے معا کے بعد آتا ہے یعنی زیدن و عمرن یہ عمرن یہ اس کا نصب بتلا رہا ہے یہ مفعول معاہو ہے کیونکہ وو اگر وو کو عطف کے لیے بنائیں گے تو پھر تو عمرن کا عطف زید پر ہوگا اور زید تو مرفوع ہے تو عمرن ہونا چاہیے عمرن نہیں تو معلوم ہوا یہ وو عطف کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عمرن کیا ہے اس کا نصب بتلا رہا ہے یہ مفعول معاہو ہے اور یہ وو بمانے معا کے ہے اور پھر میں نے فرق بھی بتلایا تھا کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس وو کو عطف کے لیے بنائیں جاء زیدن و عمرن اس صورت میں پھر ما قبل پر جو اعراب ہوگا وہی اعراب معتوف پر بھی آئے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس وو کو بمانے معا کے کریں اور اس معباد کو مفعول معاہو بنائیں اس صورت میں پھر نصب پڑیں گے اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ وو کو عطف کے لیے بنائیں گے تو وو جمع کا فائدہ دیتا ہے وہ معتوف کو جمع کر دیتا ہے معتوفن علی کے ساتھ اس حکم کے اندر جس کی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے مثلا زربہ زیدن و عمرن زید کی طرف زرب کی نسبت کی جا رہی ہے تو اس وو نے عمر کو بھی زید کے ساتھ جمع کر دیا یعنی اس کی طرف بھی زرب کی نسبت ہے کہ اس نے بھی پٹائی کی ہے بھئی تو اس میں وو جمع کا فائدہ دیتا ہے اور یہ نیز یہ متلق ہے اس میں صرف اتنا پتا چلا زربہ زیدن و عمرن کہ زید اور عمر دونوں نے پٹائی کی ہے یہ اس میں مزید تفصیل نہیں کہ دونوں نے الگ الگ پٹائی کی یا اکٹھی کی یا ایک وقت میں کی یا الگ الگ وقت میں کی کوئی تفصیل نہیں یہ متلق ہے لیکن جب آپ کہیں گے زربہ زیدن و عمرن یہ وہ بمانے معا کے اس نے ایک اور فائدہ دیا اور وہ یہ کہ اس نے یہ بتلا دیا کہ زید اور عمر نے اکٹھے پٹائی کی ہے زربہ زیدن و عمرن اس کے اندر یہ فائدہ نہیں اور زربہ زیدن و عمرن اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ یہ وہ بمانے معا کے ہے یہ بتلا رہا ہے کہ جس وقت زید نے ضرب لگائی ہے زید نے پٹائی کی ہے اسی وقت عمرن نے بھی اس کے ساتھ پٹائی کی ہے تو زربہ زیدن و عمرن زید نے پٹائی کی ہے عمر کے ساتھ تو یہ جو مفعول معاہ ہو ہے یہ وو بمانے معاہ کے بعد آتا ہے اور اس کو بھی نائب الفائل نہیں بنا سکتے یعنی اس کو فائل کا قائم مقام نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ اس کو آپ فائل کا قائم مقام یا تو وو کے ساتھ ہی کریں گے وو کو ساتھ رکھیں گے یا وو کو حضف کر لیں گے وو کے بغیر اس کو نائب الفائل بنائیں گے اگر وو کے بغیر نائب الفائل بنائیں پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پہلے کیا تھا مفعول معاہو تھا وہ واؤ ہی تو بتلا رہا تھا کہ یہ کیا ہے مفعول معاہو جب آپ واؤ کو حضف کر دیں گے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اگر واؤ کے ساتھ آپ اس کو نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں تو بھی نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ فائل فیل کے لیے جز کی طرح ہوتا ہے فائل کا فیل کے ساتھ بڑا سخت اتصال ہے حتیٰ کہ یہ فیل کے لیے جز کی طرح ہے اور واؤ تو اصل میں عطف کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اس کو پھر معاہ کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہ واؤ حقیقت میں انفیسال پر دلالت کرتا ہے کس پر؟ انفیسال جب دو چیزوں کے درمیان واؤ آئے تو یہ واؤ بتلا دیتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں یہ ایک ہی چیز نہیں ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ مفعول معاہو کو واؤ کے ساتھ نائب الفائل بنائیں گے تو یہ واؤ تو انفیسال پر دلالت کرے گا کہ یہ فیل سے الگ ہے حالانکہ نائب الفائل کا تو فیل کے ساتھ شدید اتصال ہوتا ہے تو یہ واؤ کے ساتھ اس کو نائب الفائل بنانا صحیح نہیں اور پھر یہاں میں نے قیمتی نکتہ بھی بتلایا تھا کہ علامہ رضی نے اس مقام پر ذکر کیا ہے اپنی شرعہ کے اندر کہ فیل کے لیے نائب الفائل اس چیز کو بنا سکتے ہیں جو فیل کے لیے ضروری ہو معنی کے اعتبار سے یاد رکھو فیل کے لیے فائل ضروری ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی اور باقی کچھ چیزیں ہیں وہ فیل کے لیے لفظوں کے اعتبار سے تو ضروری نہیں یعنی ان کو چاہے ذکر کریں یا نہ کریں لیکن معنی کے اعتبار سے وہ بھی فیل کے لیے ضروری ہیں جیسے مفہول بھی ہی ہے جیسے مفہول بھی ہی جیسے دیکھو ذرب ذرب جیسے ذارب کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح مضروب کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی تو معنی کے اعتبار سے مفعول بھی فیل کے لیے ضروری ہے اگرچہ لفظوں میں ضروری نہیں لفظوں میں اس کو حضف بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح ہر فیل کے لیے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی چاہیے اور کوئی نہ کوئی جگہ بھی چاہیے تو ظرف زمان وہ بھی فیل کی ضروریات میں سے اور ظرف مکان یہ بھی کیا ہے فیل کی ضروریات میں سے اسی طرح مستر ہے یعنی مفعول مطلق وہ بھی فیل کے لیے ضروری اس لئے کیونکہ وہ فیل کا جز ہے فیل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے مستر نسبت الالفاعل اور زمانہ تو دیکھو مستر تو فیل کا جز ہوتا ہے تو جز کے بغیر کل نہیں ہو سکتا تو مستر یعنی مفہول مطلق بھی فیل کی ضروریات میں سے ہے اور اسی طرح جار مجرور وہ تو مفہول بھی ہی ہے حقیقت میں وہ تو حقیقت میں مفہول بھی ہی ہے اور مفہول بھی ہی ابھی بیان ہو چکا کہ فیل کے لئے اس کا وجود ضروری ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی مفہول بھی ہی اور مفہول فی چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو اور اسی طرح مفہول مطلق اور جار مجرور یہ سب فیل کی ضروریات میں سے ہیں یعنی معنی کے اعتبار سے یہ فیل کے لئے ضروری ہیں ان کے بغیر فیل ہو نہیں سکتا تو ان کو فائل کی جگہ قائم کرنا یعنی ان کو مفہول ما لم يسمع فائلہو بنانا جائز ہے جبکہ مفہول لہو وہ فیل کے لئے ضروری نہیں اس لئے کیونکہ بہت سے کام عابس ہوتے ہیں مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں ہاتھ میں تنکہ ہے اور اس تنکے سے آپ زمین کو کرید رہے ہیں اب دیکھو آپ کا یہ کام عابس ہے اس کے کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو بعض فیل کیا ہوتے ہیں عابس ہوتے ہیں معلوم ہوا فیل کے لئے علت ہونا ضروری نہیں جبکہ مفہول لہو وہ تو علت ہوتا ہے اور جب وہ فیل کے لئے ضروری نہیں وہ فیل کی ضروریات میں سے نہیں تو اس کو فائل کے مقام پر واقع کرنا اور مفہول معلوم یسما فائلہو بنانا جائز نہیں اسی طرح مفہول معاہو بھی ہے مفہول معاہو جو ہے وہ مساحبت پر دلالت کرتا ہے کہ ایک ذات جو ہے وہ فائل کے ساتھ ہے فیل کے کرنے میں جیسے ذرابہ زیدن و عامران تو یہ عامران کیا ہے ذرب لگانے میں زید کے مساحب ہے اس کا ساتھی ہے تو یہ مفہول معاہو یہ بھی فیل کی ضروریات میں سے نہیں اس لئے کیونکہ یہ مساحبت پر دلالت کرتا ہے حالانکہ تمام افعال میں مساحب کا ہونا ضروری نہیں مثلا آپ اکیلے بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں اب دیکھو آپ اکیلے سبق پڑھ رہے ہیں آپ کا کوئی مساحب آپ کا کوئی ساتھی آپ کے ساتھی اس پڑھنے میں شریک نہیں یا اسی طرح آپ اکیلے کسی شخص کی پٹائی کرتے ہیں اب دیکھو اس پٹائی کرنے میں آپ اکیلے ہیں کوئی آپ کا مساحب اور کوئی ساتھی نہیں تو معلوم ہوا مساحب ہونا بھی فیل کے لئے ضروری نہیں ہے تو لہذا مفہول معاہو بھی نائب الفائل نہیں بن سکتا یعنی اس کو فائل کی جگہ واقع نہیں کر سکتے تو مفہول لہو مساحب ہونے پر دلالت کرتا ہے اور مساحب ہونا تو ہر فیل میں ضروری نہیں لہذا مفہول معاہو اس کو بھی فائل کے مقام پر واقع نہیں کر سکتے اسی طرح تمیز ہے مستثنہ ہے اور حال ہے یہ بھی نائب الفائل نہیں بن سکتے ان کو بھی آپ مفہول معلوم یسمہ فائلہو نہیں بنا سکتے بات سمجھ میں آگئے اب آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ فِي الْقَلَامِ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَفَاعِلِ اللَّتِي يَجُوزُ وُقُوعُهَا مَوْقِعَ الْفَاعِلِ تَعَيَّنَ اَيْ الْمَفْعُولُ بِهِ لَهُ اَيْ لِوْقُوعِهِ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلا دیا کہ بابِ علمتو اور اعلمتو کا مفہول الثانی اور ثالث یہ نائب الفائل نہیں بن سکتے اسی طرح مفہول لہو اور مفہول معہو یہ بھی نائب الفائل نہیں بن سکتے باقی جو مفاعل وغیرہ ہیں وہ فائل کی جگہ واقع ہو سکتے ہیں جیسے مفہول بھی ہی ہے اور اسی طرح مفہول فی ہے اور اسی طرح مفہول مطلق ہے اور اسی طرح جار مجرور ہیں یہ سب کیا ہیں یہ فائل کے مقام پر واقع ہو سکتے ہیں یعنی ان کو آپ مفعول معلم یسما فائلہو بنا سکتے ہیں تو اب اگر ایک جملے میں یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو پھر کس کو نائب الفائل بنائیں گے تو صاحب کافی آپ کو ذابطہ بتلائیں گے کہ بھئی باقی وہ مفعول وغیرہ جن کو نائب الفائل بنانا صحیح ہے ان کے ساتھ اگر مفعول بھی موجود ہوا تو پھر واجب ہے اس مفعول بھی کو ہی نائب الفائل بنایا جائے گا وہ ہی متعین ہے اسی کو نائب الفائل بنائیں گے اور اگر مفعول بھی نہ ہو تو پھر چاہے ظرف زمان ہو ظرف مکان ہو مفعول مطلق ہو یا جار مجرور ہو تو پھر ان میں سے جس کو بھی آپ نائب الفائل بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں لیکن اگر مفعول بھی موجود ہوا تو پھر وہ متعین ہے اسی کو نائب الفائل بنائیں گے بھئی کیوں کیا وجہ ہے مفعول بھی کیوں متعین ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ وجہ یہ کہ فیل کا سمجھنا اس کے سمجھنے پر موقوف ہے جیسے دیکھو زرب جیسے بغیر زارب کے نہیں ہو سکتی اسی طرح بغیر مضروب کے بھی نہیں ہو سکتی شرب جو ہے پینہ پینے کے لیے جیسے ایک شارب پینے والا چاہیے تو اس کے لیے مشروب بھی ضرور چاہیے مشروب کے بغیر شرب کا فیل نہیں ہو سکتا اسی طرح عقل کا معنی ہے کھانا کھانے کے لیے جیسے ایک آقل کھانے والا چاہیے تو معقول کوئی ایسی چیز جس کو کھایا گیا وہ بھی ضرور چاہیے اس کے بغیر اکل والا فیل نہیں ہو سکتا تو جیسے فیل کا تعقل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا یعنی فیل بغیر فاعل کے سمجھ میں نہیں آ سکتا اسی طرح فیل کا تعقل بغیر مفعول کے بھی نہیں ہو سکتا باقی بھی فیل کے لیے معنی کے اعتبار سے کوئی جگہ بھی چاہیے جہاں فیل کیا گیا ہے کوئی زمانہ بھی چاہیے لیکن بہرحال وہ اس درجے کے نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے وہ اس درجے کے نہیں یعنی ان کی طرف ذہن نہیں جاتا جبکہ فاعل اور مفعول کی طرف ذہن فورا جاتا ہے جیسے ہی آپ نے کہا ذرب سننے والا سمجھ گیا معلوم ہوا کوئی ذرب لگانے والا بھی ہوگا اور کوئی مضروب بھی ہوگا ہاں زمانے اور جگہ کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا بھئی تو وہ بھی ضروری ہیں فیل کے لیے لیکن فاعل اور مفعول کے بغیر تو فیل کا تعقل ہی نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں دیکھئے پہلے مطن مطن کہتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ اور جب مفعول بھی پایا جائے یعنی کلام کے اندر مفعول بھی پایا جائے تَعَيَّنَ لَهُ تو وہ متعین ہو جاتا ہے لَهُ اس فائل کی جگہ واقع ہونے کے لئے جب کلام کے اندر مفعول بھی پایا جائے تو وہ متعین ہو جاتا ہے فائل کی جگہ واقع ہونے کے لئے تَقُولُ مثلاً آپ کہتے ہیں بھئی آگے صاحبِ کافیہ مثال بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں تَقُولُ آپ کہتے ہیں ذُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَمَامَ الْأَمِيرِ ضَرْبًا شَدِيدًا فِي دَارِهِ تو اس کا معنی سمجھ لیں بھئی ذُرِبَ زَيْدٌ زید کی پٹائی کی گئی يَوْمَ الْجُمْعَةِ امیر کے سامنے امیر بھئی اردو میں تو امیر دولت مند کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں امیر حاکم کو کہتے ہیں تو زید کی پٹائی کی گئی يَوْمَ الْجُمْعَةِ جُمْعَةِ امیر بھئی اردو میں تو امیر دولت مند کو کہتے ہیں زَرْبًا شَدِيدًا اور کیسے پٹائی تھی سخت پٹائی فِي دَارِهِ اے فِي دَارِ زَيْدٍ کس کے گھر میں اب دیکھو یہ زَرْبًا شدیدًا مفعول مطلق ہے اس کو اب ہم جملے کے اندر ہی لے آئیں گے اس کا الگ ترجمہ نہیں کریں گے اب ترجمہ سنیے بھئی زُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَلْ جُمْعَةِ اَمَامَ الْأَمِيرِ زَرْبًا شَدیدًا فِي دَارِهِ زَيْد کی شدید پٹائی کی گئی جُمْعِ والے دِن حاکم کے سامنے زَيْد کے گھر میں یا یوں کہیں اس کے گھر میں زَيْد کی شدید پٹائی کی گئی اس کے گھر میں جُمْعِ والے دن حاکم کے سامنے ترجمہ سمجھ میں آگیا دیکھو زُرِبَ فِيْلِ مَجْحُول آیا اور زَيْدٌ یہ مفعول بھی ہی تھا اس کو کیا بنا دیا گیا نائب الفائل بنا دیا گیا اس کو مفعول مالام يُسَمَّ فَعِلُهُ بنا دیا گیا اور ساتھ آلان کے اور بھی وہ چیزیں موجود ہیں جو نائب الفائل بن سکتی ہیں يَوْمَ الْجُمْعَةِ یہ ظرفِ زمان ہے بھئی مفلفی ہے امام الامیری یہ ظرفِ مکان ہے امیر کے سامنے بھئی امیر کے سامنے ہے یا امیر کے دائیں طرف ہے یا امیر کے بائیں طرف ہے یہ سب کیا ہیں جگہ ہیں بھئی تو یہ ظرفِ مکان ہے یہ بھی اس جملے میں موجود ہے زَرْبَن شَدیدًا دیکھو ماقبل میں فیل زُریبہ آیا اور آگے زَرْبَن شَدیدًا آیا یہ مستر ہے زَرْبَن اور وہ مستر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو اسے کیا کہتے ہیں مفعولِ مطلق تو یہ مفعولِ مطلق بھی اس جملے کے اندر موجود ہے اور یہ بھی نائب الفائل بن سکتا ہے یا امیر جمعہ بھی بن سکتا ہے امام الامیر بھی بن سکتا ہے زَرْبَن شدیدًا بھی بن سکتا ہے اور آگے فیداری ہی جار مجرور آ رہا ہے اور جار مجرور بھی حقیقت میں کیا ہے مفعول بھی ہی ہے البتہ غیرِ سریح ہے تو یہ بھی نائب الفائل بن سکتا ہے لیکن جب زید یعنی مفعول بھی موجود تھا تو وہ متعین ہو گیا اسی کو کیا بنا دیا گیا نائب الفائل یعنی مفعول مالم يُسَمَّا فَاعِلُهُ بنا دیا گیا اگر زید اس جملے میں نہ ہو یعنی مفعول بھی ہی نہ ہو پھر چاہے آپ یوم الجمعہ کو بنائیں نائب الفائل چاہے امام الامیر کو چاہے زَرْبَن شدیدًا کو اور چاہے فیداری ہی کو اور جس کو بھی نائب الفائل بنائیں گے آپ جانتے ہیں نائب الفائل جو ہے مرفو ہوتا ہے پھر اس پر رفع پڑھیں گے مثلا زُرِبَ یَوْمُ الْجُمْعَہِ پڑھیں گے باقی سارے اسی طرح منصوب رہیں گے اور یوم الجمعہ کو نائب الفائل بنایا تو اس پر کیا پڑھو پھر رفع پڑھو زُرِبَ یَوْمُ الْجُمْعَہِ تھی جمعہ کے دن پٹائی کی گئی اور اگر آپ امام الامیر کو نائب الفائل بناتے ہیں تو اس پر پھر رفع پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے زُرِبَ امام الامیر اور زَرْبَن شدیدًا یہ مفعول مطلق جو ہے اس کو اگر آپ نائب الفائل بناتے ہیں تو پھر اس پر رفع پڑھیں گے زُرِبَ زَرْبٌ شدیدٌ بھئی اور فیداری ہی یہ تو اسی طرح رہے گا زُرِبَ فیداری ہی تو فیداری ہی کو اگر آپ نائب الفائل بنائیں گے تو داری ہی لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً مرفوح ہے نائب الفائل ہے بھئی تو کہتے ہیں تَقُولُ زُرِبَ زَیْدٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ امام الامیرِ ذَرْبًا شدیدًا فیداری ہی فَتَعَيَّنَ زَیْدٌ تو زید کیا ہوا متعین ہو گیا نائب الفائل بننے کے لئے وَإِلَّمْ يَكُن اور اگر مفعول بھی نہ ہو کلام کے اندر فَالْجَمِيعُ سَوَاءُن تو پھر سارے برابر ہیں یعنی باقی سارے جو رہ گئے وہ سارے برابر ہیں جس کو بھی آپ نائب الفائل بنانا چاہیں آپ بنا لیں لیکن مفعول بھی موجود ہو تو اسی کو بنانا پڑے گا مفعول مالن يُسَمَّا فَاعِلُهُ بَئِ تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُن اور اگر مفعول بھی موجود نہ ہو کلام کے اندر فَالْجَمِيعُ سَوَاءُن تو پھر باقی سارے جو ہیں سواءُن وہ برابر ہیں وَالْأَوَّلُ مِن بَابِ اَعْتَيْتُ اَوْلَا مِنَ السَّانِي اور بابِ اَعْتَيْتُ کے اندر جو اول مفعول ہے اولا وہ زیادہ لائق ہے مِنَ السَّانِي مفعولِ ثانی کے مقابلے میں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک بابِ علمتو ہے ایک بابِ اعْتَيْتُ بابِ علمتو بھی دو مفعول چاہتا ہے بابِ اعْتَيْتُ بھی دو مفعول چاہتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے بابِ علمتو سے مراد وہ دو مفعول ہیں جن کی ذات ایک ہی ہوتی ہے علمتو زیدن عالمن دیکھو یہ زیدن اور عالمن دونوں کی ذات ایک ہی ہے علمتو میں نے جانا زیدن عالمن کہ زید عالم ہے تو جو زید ہے وہی عالم بھی ہے دونوں کی ذات ایک ہے جبکہ بابِ اعطائتو سے مراد وہ فعل ہے جو دو ایسے مفعول چاہتا ہے جن کی ذات الگ الگ ہوتی ہے اعطائتو زیدن درہمن تو یہ زیدن مفعول اول اور درہمن مفعول ثانی اور دونوں کی ذات الگ الگ ہے زید اور ہے اور درہم اور چیز ہے تو کہتے ہیں بابِ اعطائتو کے اندر جس کے اندر دونوں مفعولوں کی ذات الگ الگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ دونوں مفولوں میں سے جس کو بھی چاہیں نائب الفائل بنا سکتے ہیں مفول اول کو بھی اور مفول ثانی کو بھی لیکن پہلے مفول کو نائب الفائل بنانا اولا ہے دونوں کو بنا سکتے ہیں لیکن پہلے مفول کو نائب الفائل بنانا باب اعطیتو میں یہ اولا ہے بہتر ہے وجہ یہ کہ اس کے اندر فاعلیت والا معنی ہے اعطیت زیدن درہمن میں نے عطا کیا میں نے دیا زیدن زید کو درہمن کیا دیا درہم میں نے زید کو درہم دیا تو جب میں نے زید کو درہم دیا تو زید نے درہم لے لیا دیکھو جب میں درہم دوں گا زید درہم لے لے گا تو دیکھو میں نے اعطا کا فیل کیا تو زید نے درہم لینے والا فیل کیا تو یہ جو لینے والا فیل ہے اس کا فائل کون ہے زید توجہ ہے تو دیکھو یہاں زید کے اندر فائلیت والا معنی پایا گیا بھئی اور جس کے اندر فائلیت والا معنی پایا جائے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کو فائل کے قائم مقام بنایا جائے اس کو مفہول مالام یسما فائلوہو بنایا جائے تو زید کے اندر کونسا معنی ہے لینے والا جبکہ درہم کے اندر لینے والا معنی نہیں بھئی درہم کو تو دیا گیا ہے بھئی تو کہتے ہیں الاول من باب اعتیتو اولا من الثانی اول مفعول جو ہے باب اعتیتو سے وہ زیادہ لائق ہے مفعول ثانی کے مقابلے میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے شرعہ کے ساتھ ویس سارے کو کہتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ فِي الْقَلَامِ اور جب مفعول بِهِ پایا جائے کلام کے اندر مَعَغَيْرِهِ مِنَ الْمَفَاعِيلِ اللَّتِ مَعَغَيْرِهِ اوروں کے ساتھ جب کلام میں پایا جائے مَعَغَيْرِهِ اپنے غیر کے ساتھ بھئی اپنے غیر سے کیا مراد ہے کہتے ہیں مِنَ الْمَفَاعِيلِ اللَّتِ يَجُوزُ وُقُوعُهَ مَوْقِعَ الْفَاعِيلِ یعنی وہ مفعیل جن کا فائل کے مقام پر واقع ہونا جائز بھئی آپ کو بتلایا مفعول لہو اور مفعول معاہو وہ فائل کے مقام پر واقع نہیں ہو سکتے لیکن باقی مفعول فائل کے مقام پر واقع ہو سکتے ہیں تو جب مفعول بھی کے ساتھ اور وہ مفعول بھی موجود ہیں جو فائل کے مقام پر واقع ہو سکتے ہیں تو اس وقت پھر مفعول بھی خود بھی موجود ہے تو مفعول بھی متعین ہو جائے گا باقیوں کو بھی نائب الفائل بنانا جائز تھا اس کو بھی بنانا جائز لیکن جب یہ موجود ہے تو یہی متعین ہوگا اسی کو نائب الفائل بنانا لازمی ہے یہ معنی ہے کہ وَإِذَا وُجِدَ الْمَفُولُ بِهِ فِي الْكَلَامِ اور مفول بِهِ کلام کے اندر پایا جائے مَا غیرِهِ مِنَ الْمَفَاعِلِ مَا غیرِهِ اوروں کے ساتھ مِنَ الْمَفَاعِلِ یعنی کہ وہ مفاعل الَّتِي يَجُوزُ وَقُوعُحَا وہ مفاعل کے جائز ہے ان کا واقع ہونا تَعَيَّنَ اَيِلْ مَفْعُولُ بِهِ تو متعین ہوگا کون متعین ہوگا آگے ضمیر کا مرجع بتلا دیا صاحب جامی نے اَيِلْ مَفْعُولُ بِهِ مفول بِهِ متعین ہوگا لَهُ اس کے لیے بھئی کس کے لیے ضمیر کا مرجع بتلا دیا اَيْ لِوَقُوعِهِ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ فائل کے مقام پر واقع ہونے کے لیے مفعول بِهِ متعین ہوگا کس کے لیے تَعَيَّنَ اَيِلْ مَفْعُولُ بِهِ لَهُ تو مفعول بِهِ متعین ہوگا اَيْ لِوَقُوعِهِ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ فائل کے مقام پر واقع ہونے کے لیے بھئی کیوں یہ کیوں متعین ہو جائے گا کہتے ہیں لِشِدَّتِ شَبَحِهِ بِالْفَاعِلِ اس کو شابہ پڑھنا بھئی شابہ میں نے بتایا تھا ایک لفظ ہے شبہن ایک ہے شابہن شبہن کا معنی ہے مشابہت بھئی مستر ہے اور دیکھو شدت کا لفظ آ رہا ہے شدت کس کے اندر ہوگی مشل میں یا مشابہت میں مشابہت میں شدت ہوتی ہے کہ مشابہت زیادہ ہوگی یا مشابہت زیادہ نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لِشِدَّتِ شَبَحِهِ بِالْفَاعِلِ بَوَجَهِ اس کی شدید مشابہت ہونے کے فائل کے ساتھ بھئی کس چیز میں فائل کے ساتھ اس کی شدید مشابہت ہے کہتے ہیں فِي تَوَقُّ فِي تَعَقُلِ الْفِعْلِ عَلَيْهِمَا اس بات میں کہ فیل کا تعاقل موقوف ہے ان دونوں پر فیل کا تعاقل موقوف ہے ان دونوں پر فیل کا سمجھنا ان دونوں پر موقوف ہے ضرب کے لیے جیسے ضارب ضرور چاہیے مضروب بھی ضرور چاہیے جیسے بغیر ضارب کے ضرب نہیں ہو سکتی اسی طرح بغیر مضروب کے بھی کبھی ضرب نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے فی توقف تعقل الفعل علیہما فعل کے تعقل کا موقوف ہونا ان دونوں پر اس بات میں اس کی شدید مشابہت ہے فاعل کے ساتھ فَإِنَّ الزَّرْبَ مثلاً جیسے زرب جو ہے مثال کے طور پر کَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَعَقُلُهُ بِلَا ظَارِبٍ جیسے کہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا تعقل کیا جائے بلا ظاربین بغیر کسی ظارب کے کَزَالِكَ لَا يُمْكِنُ تَعَقُلُهُ بِلَا مَظْرُوبٍ اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ زرب کا تعقل کیا جائے بغیر مظروب کے بخلاف سائر المفاعیل بخلاف باقی مفعولوں کے فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِحَاذِهِ الصِّفَتِ اس لئے کیونکہ وہ اس صفت کے نہیں یعنی اس قسم کے نہیں ہیں یعنی ان کے بغیر بھی فعل کا تعقل ہو سکتا ہے بھئی میں نے بتایا فعل کے لئے زمانہ بھی چاہیے فعل کے لئے جگہ بھی چاہیے لیکن وہ اس درجے کے یعنی زمانہ تو فعل کے لئے ضرور چاہیے جگہ بھی فعل کے لئے ضرور چاہیے لیکن فعل کا تعقل ان پر موقوف نہیں ہے فعل کا سمجھنا ان پر موقوف نہیں ہے ہاں فعل کا وجود ان پر موقوف ہے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہوگا کوئی نہ کوئی جگہ بھی لیکن تعقل یعنی ذہن میں آنا ذہن میں جب فعل آتا ہے تو زمانہ اور جگہ یہ فوراں ساتھ ذہن میں نہیں آتے اگرچہ وہ اس کے وجود کے لئے ضروری ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں تقولم آپ کہتے ہیں زوریبا زیدن زوریبا زیدن زید کی پٹائی کی گئی معلوم ہوا یہ زید کیا تھا مفول بھی اور اس کو فاعل کا قائم مقام کر دیا گیا تو کہتے ہیں تقولو زوریبا زیدن آپ زوریبا زیدن کہتے ہیں بِعِقَامَتِ الْمَفْعُولِ بِهِ مَقَامَ الْفَاعِلِ مفول بھی کو فاعل کے قائم مقام کرتے ہوئے يَوْمَ الْجُمْعَةِ زَرْفُ زَمَانٍ يومِ جمعہ جو ہے یہ زرف زمان ہے امام الامیر زرف مکانین امام الامیر جو ہے زرف مکان ہے بھئی يوم الجمعہ جمعہ کا دن یہ زمانے کا نام ہے اور امیر کے سامنے ہو یا امیر کے دائیں طرف ہو یا امیر کے بائیں طرف ہو یہ سب کیا ہیں جگہ ہیں تو کہتے ہیں يوم الجمعہ زرف زمانین امام الامیر زرف مکانین زربا شدیدا مفعول مطلق لنوعی بھئی دیکھئے صاحب کافیہ نے مثال ذکر کی کیا مثال ذکر کی زُرِبَ زَیْدٌ يوم الجمعہ تی امام الامیر زربا شدیدا فی دارہی صاحب جامی درمیان میں ہر ہر لفظ کے بارے میں بتلاتے جا رہے ہیں کیا ہے یوم الجمعہ آیا تو اس کے ساتھ انہوں نے ذکر کر دیا زرف زمانین یہ کیا ہے زرف زمان امام الامیر آیا تو بتلایا ذرف مکانین کہ یہ ذرف مکان تو یہ ترکیب کیسے ہوگی بھئی یہ ذرف زمانین کیا واقع ہو رہا ہے جو صاحب جامی نے نکالا تو یاد رکھو یوم الجمعہ یہ اس کے لئے مبتدہ بنا دیا اور ذرف زمانین اس کی خبر ہے کہ یوم الجمعہ کیا ہے ذرف زمان ہے اسی طرح امام الامیر یہ ہے مبتدہ اس کو مبتدہ بنا دیں اور ذرف زمان اس کے لئے کیا ہے خبر ہے کہ امام الامیر ظرف مکان ہے اسی طرح ظربا شدیدا یہ کیا ہے اس کو بنا دیں مبتدہ اور مفعول مطلق یہ ہے اس کی خبر کہ ظربا شدیدا یہ مفعول مطلق ہے توجہ ہے دیکھو اب یوم الجمعہ یوم الجمعہ کے آگے ظرف زمان نکالا معلوم ہے یوم الجمعہ کیا مبتدہ اور ظرف زمان کیا خبر مبتدہ تو مرفوح ہوتا ہے اور یہاں تو یوم الجمعہ اس پر نصب ہی پڑھیں گے کیونکہ کافیہ کا مطلق ہے اور مطلق کے اندر یہ مفعول فی بن رہا ہے تو پھر یہ مبتدہ کیسے اور مبتدہ ہے تو اس کو تو مرفوح ہونا چاہیے اور ظرف زمان ان اس کی خبر آپ بنا رہے ہیں تو جواب یہ کہ بھئی آپ نے پڑھا تھا اعراب حکائی آپ نے کیا پڑھا تھا اعراب حکائی تو یہ یوم الجمعہ کہاں واقع ہے صاحب کافیہ کے کلام میں اور وہاں کیا واقع ہے یہ مفعول فی ہے اس پر نصب ہے تو یہاں پر بھی اس پر کیا پڑھا نصب پڑھا اعراب حکائی کے ساتھ ہی اس کو مبتدہ بنا دیا تو یہ یوم الجمعہ ظرف زمان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یوم الجمعہ مبتدہ اور ظرف زمان ان اس کی خبر اور مبتدہ مرفوح ہوتا ہے تو یہ یوم الجمعہ محلن مرفوح ہے محلن مرفوح ہے ظرف زمان کی طرف نسبت کرتے ہوئے صاحب کافیہ کے کلام کے اندر تو یہ مفعول فی ہے منصوب ہے لیکن یہ جو صاحب جامی کی عبارت کے اعتبار سے کیا بنائیں گے اس کو ان کو مبتدہ خبر بنائیں گے تو کہتے ہیں یوم الجمعہ ظرف زمان ہے امام الامیر ظرف مکان ہے ظربا شدیدا مفعول مطلق یہ مفعول مطلق ہے لن نوعی نوع کے لئے نوع بتلانے کے لئے قسم بتلانے کے لئے بیعتبار صفتی صفت کے اعتبار سے بھئی یہاں چند ضروری باتیں سمجھ لیں مفعول مطلق کے بارے میں یاد رکھو یہ جو مفعول مطلق ہے اس کے تین بڑے فائدے علماء ذکر کرتے ہیں کتوب نحو کے اندر آپ ہدایت النحو میں بھی پڑ چکے ہیں آپ کافیہ میں بھی پڑ چکے ہیں یہ جو مفعول مطلق ہے یاد رکھو اس کے تین بڑے فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ تاقید کا فائدہ دیتا ہے کس کا فائدہ؟ تاقید کا فائدہ دیتا ہے تاقید کا معنی یہ ہے کہ یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے خوب توجہ سے یہ بات سمجھ لو یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے مثلا دیکھو بھئی آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور کبھی اسی لفظ کو دوسرے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے اور اس کو پھر مجازی معنی کہتے ہیں جیسے شیر شیر اردو زبان میں ایک جنگلی درندے کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے لیے یہ لفظ مقرر کیا گیا ہے لیکن یہی شیر کا لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو شیر کا لفظ جب جنگلی درندے کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ اس کا حقیقی معنی ہے تو اس صورت میں کہیں گے یہ لفظ شیر حقیقت ہے یعنی یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یعنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا اور جب شیر کے لفظ بول کر بہادر آدمی مراد لیا جائے تو شیر کا لفظ تو بہادر آدمی کے لیے نہیں مقرر کیا گیا تھا اس کے لیے تو یہ وضع نہیں ہے تو یہ شیر کا لفظ استعمال ہوا غیر موضوع لہو معنی کے لیے تو پھر اس صورت میں کہیں گے کہ یہ مجاز ہے یہ مجاز تو شیر کا حقیقی معنی کیا جنگلی درندہ اور شیر کا مجازی معنی کیا بہادر آدمی تو یہ شیر کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ قرینہ ساتھ بتلا دے گا کہ یہ کس معنی کے لئے استعمال ہو رہا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے شیر دیکھا اب اس شیر کا کیا معنی جنگلی دریندہ ہے کیونکہ اس میں میں نے ذکر کیا میں چڑیا گھر گیا تھا اور وہاں تو وہ جنگلی دریندہ موجود ہے تو لہذا معلوم ہو وہ جنگلی دریندہ مراد ہے اور دوسرا جملہ میں مثلا کہتا ہوں کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اس شیر کا کیا معنی بہادر آدمی اس لئے کیونکہ اس کے ساتھ یہ قرینہ جو ہے تیر چلانہ وہ جنگلی دریندہ ہے وہ تو تیر نہیں چلا سکتا تو یہاں یہ تیر چلانے کا جو قرینہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں شیر کا مجازی معنی مراد ہے یا دوسری مثال لے لو ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا میں نے کہا شیر آ گیا اب دیکھو اس شیر کا کیا معنی ہے بہادر آدمی اس لئے کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے مسجد کے اندر تو کوئی جنگلی دریندہ نہیں آیا بلکہ ایک انسان داخل ہوا ہے تو یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں شیر کس معنی میں ہے بہادر آدمی کے معنی میں تو ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی بعد میں کر رہا تھا کہ جو مفہول مطلق ہے اس کے تین بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ کبھی تاقید کے لئے آتا ہے تاقید کا معنی یہ ہے کہ یہ اس فیل کو پکا کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے فیل کو پکا کر دیتا ہے اس میں تاقید پیدا کر دیتا ہے جیسے دوسرا لفظ آتا ہے وہ پہلے لفظ میں تاقید پیدا کرتا ہے مثلا میں نے آپ سے کہا جانی امیر المومنین امیر المومنین میرے پاس تشریف لائے تھے جانی امیر المومنین میرے پاس امیر المومنین تشریف لائے تھے سننے والوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی امیر المومنین وہ تو بڑے آدمی ہیں وہ تو بڑے مصروف ہیں وہ نہیں آئے ہوں گے ہاں اپنے کسی قریبی کو بھیج دیا ہوگا اور اس قریبی کے آنے کو بھی یوں سمجھو گویا خود کون آگئے امیر المومنین آگئے تو یہ جو متقلم نے کہا ہے نا جا امیر المومنین یہاں امیر المومنین سے حقیقی امیر المومنین نہیں مراد بلکہ ان کا کوئی قریبی یا ان کا نائب مراد ہے تو یہ حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے یہاں پر تو جب میں نے جا امیر المومنین کہا تو سننے والوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امیر المومنین سے امیر المومنین مراد نہیں یعنی حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ کونسا معنی ہے مجازی معنی تو پھر میں دوبارہ امیر المومنین لاتا ہوں اور اب میں یوں کلام کرتا ہوں جا امیر المومنین امیر المومنین یہ جو دوبارہ میں امیر المومنین لائیا اس نے پہلے امیر المومنین کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ امیر المومنین بول کر امیر المومنین ہی مراد ہیں کوئی اور مجازی معنی مراد نہیں جب ایک لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے تو وہ اسی لفظ کو پکا کر دیتا ہے یا جیسے مثلا میں نے کہا زرب تو زیدن زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی تو کسی سننے والے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے کوئی اس کی پٹائی نہیں کر سکتا ہاں اس کو ڈانٹ دیا ہوگا لیکن اس ڈانٹنے کو ہی زرب سے تعبیر کر دیا کہ میں نے اتنا ڈانٹا گویا یوں سمجھو پٹائی ہی کر دی تو زرب تو زیدن میں نے کہا تو سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ یہاں زرب تو فیل اپنے حقیقی معنی یعنی پٹائی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی یعنی ڈانٹنے کے معنی میں ہے تو پھر میں آگے زربن مفہول مطلق لاتا ہوں زرب تو زربن یہ جو آگے زربن مفہول مطلق لیا اس نے ماقبل کے فیل میں تاقید پیدا کر دی اس کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ زرب بول کر زرب ہی مراد ہے ڈانٹنا یا مجازی معنی مراد نہیں تو مفہول مطلق دیکھو کیا فائدہ دے رہا ہے تاقید کا زرب تو زربن یہ زربن نے کیا کیا زرب تو کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ یہاں زرب بول کر زرب ہی مراد ہے کوئی مجازی معنی مراد نہیں تو مفہول مطلق کبھی کس لیے لاتے ہیں کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لیے کیا معنی تاقید یعنی وہ اس فیل کو پکا کر دیتا ہے زرب تو زربن یہ مفہول مطلق پکا کر دیتا ہے کہ جو ماقبل میں فیل ذکر ہے اس کا حقیقی معنی ہی مراد ہے کوئی مجازی معنی مراد نہیں تو مفہول مطلق تاقید کے لیے آتا ہے تاقید کا کیا مانا مجاز کے احتمال کو ختم کرنا ضرب تو ضربن جب میں نے کہا تو اس ضربن نے کیا بتلایا کہ ضرب تو سے ضرب ہی مراد ہے ڈانٹنا وغیرہ مجازی مانا مراد نہیں بات سمجھ میں آگئی تو مفہول مطلق کبھی کس لیے لاتے ہیں تاقید کے لیے کیا مانا تاقید کے لیے کہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ یہ فیل بول کر یہی مانا مراد ہے کوئی اور مانا مجازی مانا مراد نہیں ہے یہ تو ہے ایک فائدہ مفہول مطلق کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مفہول مطلق کو کبھی کبھار عدد بیان کرنے کے لیے لائے جاتا ہے کہ یہ فیل کتنی مرتبہ کیا گیا مثلا میں کہتا ہوں جلس تو جلستن کیا ترجمہ جلس تو جلستن جلستن آتا ہے ایک مرتبہ کے لیے ایک ہے جلس تو جلوسن جلوس کا معنی بیٹھنا اور ایک ہے جلستن فعلتن وزن جو ہے مستر کے اندر وہ ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے تو جلس تو جلستن کا کیا مانا میں ایک مرتبہ بیٹھا میں طلبہ عموما ترجمہ یہ کرتے ہیں جلس تو میں بیٹھا جلستن ایک مرتبہ بیٹھنا جلس تو جلستن میں بیٹھا ایک مرتبہ بیٹھنا بھئی مفہول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے اس کو فیل کے اندر ہی لے آتے ہیں تو جلس تو جلستن کا کیا ترجمہ ہوگا میں ایک مرتبہ بیٹھا اور جلست جلستیں میں دو مرتبہ بیٹھا اور جلست جلساتیں میں کئی مرتبہ بیٹھا تو مفہول مطلق کا دوسرا فائدہ کیا کہ یہ عدد بیان کرنے کے لئے آتا ہے کہ یہ فیل کتنی مرتبہ کیا گیا اور مفہول مطلق کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نوع بتلانے کے لئے آتا ہے اور اس کے لئے فعلت وزن آتا ہے فعلت وزن کس لئے تھا عدد کے لئے اور فعلت وزن کس لئے ہے نوع کے لئے جلست جلست القاری جلست القاری قاری کی طرح بیٹھنا تو جلست جلست القاری کیا ترجمہ کریں گے ہاں عموماً طلبہ ترجمہ کرتے ہیں جلست میں بیٹھا جلست القاری قاری کی طرح بیٹھنا نہیں بھئی جلست القاری کو جملے کے اندر لے آؤ جلست جلست القاری میں قاری کی طرح بیٹھا تو دیکھو یہاں مفعول مطلق نوع بطلانے کے لیے آیا ہے کہ میرا بیٹھنا کس نوع پر کس قسم پر تھا قاری کی طرح تھا بھئی تو مفعول مطلق کے کتنے فائدے ہیں تین فائدے کبھی یہ تاقید کے لیے آتا ہے تاقید کا کیا معنی مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے کبھی یہ عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ فیل کتنی مرتبہ کیا گیا اور کبھی یہ فیل کی نوع بطلانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کس نوع کا فیل تھا مثلا میرا بیٹھنا کس نوع کا تھا میرا بیٹھنا کس قسم کا تھا قاری کی طرح بیٹھنا تھا بھئی کس نوع پر تھا قاری کی طرح بیٹھنا تھا پھر اس میں یاد رکھو یاد رکھو توجہ سے سنو بھئی اہم قیمتی بات بتلانے لگا ہوں یاد رکھو مفعول مطلق جب صرف تاقید کے لیے آئے کس لیے آئے تاقید کے لیے آئے تو پھر اس کو نائب الفاعل نہیں بنا سکتے اس کو مفعول ما لم يسمى فاعلوہو نہیں بنا سکتے توجہ ہے کیوں نہیں بنا سکتے وجہ یہ بھئی دیکھئے مفعول مطلق جب تاقید کے لیے آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی قید وغیرہ نہیں ہوگی ذرب تو ذربن میں نے پٹائی کی یہ ذربن نے کیا بتلایا کہ ذرب بول کر ذرب ہی مراد ہے کوئی ڈانٹنا وغیرہ کوئی مجازی مانا مراد نہیں مجازی مانا مراد نہیں اور اب آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں نائب فاعل بنانا چاہتے ہیں بھئی دیکھو یہ جو فاعل ہوتا ہے فاعل فاعل جو ہے فیل اس کا محتاج ہوتا ہے فاعل سے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے جو فیل سے حاصل نہیں میں نے کہا ذربہ 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 فیل ہے اور اس کا معنی مرقب ہے تین چیزوں سے کونسی تین چیزیں ہیں مصدر زمانہ اور نسبت علال فاعل تو فیل سے مصدر کا بھی پتا چل گیا کہ ذرب والا فیل ہوا ہے زمانے کا بھی پتا چل گیا زارابہ معلوم ہوا زمانے ماضی میں ہوا ہے اور فائل کی طرف نسبت بھی ہے لیکن فائل کا پتا نہیں تو اب آپ جب آگے زیدن لے آتے ہیں زارابہ زیدن تو اس زیدن سے ایک نیا فائدہ حاصل ہوا جو لفظ زارابہ سے حاصل نہیں ہو رہا تھا زارابہ سے پتا چل رہا تھا کہ یہ ذرب کس نے لگائی ہے زید کو چھوڑ دیا ابھی زید آگے نہیں ہے صرف زارابہ لفظ کیا اس سے پتا چل گیا آپ کو کہ یہ ذرب کس نے لگائی ہے بھئی اس کا فائل تو زید بھی آ سکتا ہے عمر بھی آ سکتا ہے بکر بھی آ سکتا ہے خالد بھی آ سکتا ہے اس کے اندر ہوا زمیر بھی آ سکتی ہے جو ان میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ رہی ہو تو صرف زارابہ فیل ہو اس سے فائل کا پتا نہیں چلتا اتنا تو پتا چلتا ہے کہ کوئی ذرب لگانے والا ہے لیکن کون ہے پتا نہیں آگے جب فائل آئے گا تو ایک نئی بات کا آپ کو پتا چل گیا جس کا آپ کو زربہ سے پتا نہیں چل رہا تھا تو فائل کیا ہوتا ہے اس سے ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ فائدہ فیل سے حاصل نہیں ہو رہا تھا تو فائل سے ہمیشہ ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے تاکہ پتا چل جائے کہ فیل اس کا محتاج ہے بھئی کوئی فیل بغیر فائل یا نئی فائل کے ہو سکتا ہے نہیں تو فیل معروف کیلئے ہمیشہ فائل چاہیے اور جب آپ فائل کو ذکر کرتے ہیں تو ایک ایسا نیا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے جو فیل سے حاصل نہیں ہو رہا تھا آپ جب آگے زرابہ زیدن کہتے ہیں کیا یہ لفظ زیدن نے جس ذات پر دلالت کی اس کا پتہ زرابہ سے چل رہا تھا اس کا زرابہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا تو فائل سے ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے جو فائدہ ہمیں فیل سے حاصل نہیں ہو رہا تھا اگر فیل سے ہمیں فائل کا پتہ چل جائے پھر تو آگے فائل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور فیل فائل کا محتاج ہے یا نہیں توجہ ہے فیل فائل کا محتاج ہر فیل معروف کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل فائل کا پتہ فیل سے نہیں چلتا کیونکہ فیل کا مفہوم مرقب ہے کتنی چیزوں سے مصدر زمانہ اور نسبت علی الفائل بف اتنا پتہ ہے اس فیل کی نسبت ہے کسی فائل کی طرف لیکن وہ فائل کون ہے وہ فیل سے پتہ نہیں چل رہا وہ ضربہ سے پتہ نہیں چل رہا اس کے لیے اسی ضربہ کے اندر یا تو ہوا ضمیر لانا پڑے گی ہوا ضمیر کو ماننا پڑے گا اور وہ ہوا ضمیر زید کو مثلا لوٹ رہی ہے یا آگے لفظ زید کو لانا پڑے گا تو دیکھو جب فائل کو لائے جائے گا تو اب ایک نیا فائدہ حاصل ہوا اور وہ فائدہ لفظ فیل سے حاصل نہیں ہو رہا تھا اور اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ فیل فائل کا محتاج ہوتا ہے کیوں محتاج ہوتا ہے کیونکہ فائل سے ایک ایسا فائدہ حاصل ہوتا ہے جو خود فیل سے حاصل نہیں ہو رہا میں نے کہا زہر آبا بھئی ضرب تو لگی ہے لیکن کس نے لگائی پتہ ہی نہیں کوئی نہ کوئی فائل چاہیے یا نہیں چاہیے فائل تو ضرور چاہیے تو آگے زیدن یا عمرن یا بکرن یا خالدن جب میں کوئی لفظ لاؤں گا تو ایک نئی بات کا پتہ چل گیا کہ یہ ضرب کس نے لگائی ہے مثلا زید نے لگائی ہے تو فیل کیا ہے فائل کا محتاج ہے کیونکہ فائل ایک نئے فائدہ دیتا ہے اور وہ فائدہ فیل سے حاصل نہیں ہو رہا تھا لہٰذا جو فائل کے قائم مقام جس کو آپ بنائیں اس میں بھی کوئی نئے فائدہ حاصل ہونا چاہیے جو فائدہ ہمیں فیل سے حاصل نہ ہو توجہ ہے فائل سے ہمیں ایک نئے فائدہ حاصل ہوتا ہے نئے فائدہ کیا مانا ایک نئی بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے ضربہ زیدن یہ زیدن کو ختم کرو کچھ پتہ چلے گا کہ ازاد کس نے لگائی ہے نہیں تو اس فائل سے ہمیں ایک نئی بات کا پتہ چلتا ہے اور اس فیل سے اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا لہٰذا جب آپ فائل کو حضف کریں فیل مجہول لائیں اور جس چیز کو آپ فائل کا قائم مقام بنانا چاہتے ہیں وہ چیز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے ایک نیا فائدہ حاصل ہو جو فیل سے حاصل نہیں ہو رہا اس سے ایک نیا فائدہ حاصل ہونا چاہیے جو فیل سے حاصل نہ ہوا ہو توجہ ہے لہذا مفہول مطلق جب تاقید کیلئے لائیں جب مفہول مطلق تاقید کیلئے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی صفت وغیرہ کچھ بھی ذکر نہیں ہوتی ذرب تو ذربن یہ ذربن کیا ہے یہ مفہول مطلق ہے لیکن یہ صرف تاقید کے لئے ہے عدد کے لئے بھی نہیں کیونکہ عدد کے لئے تو ذربت فعلت وزن آتا ہے اور یہ نوع کے لئے بھی نہیں ہی ہے تو یہ صرف معلوم ہو صرف تاقید کے لئے ہے تو اس کو اب آپ نائب الفائل نہیں بنا سکتے یعنی آپ اس کو فائل کا قائم مقام نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے کوئی نئی بات ہمیں نہیں معلوم ہو رہی مثلا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں زوریبہ اصل میں کیا تھا زرب تو زربن پھر زوریبہ فیلے مجھول آیا گیا اور تاز امیر فائل کی تھی اس کو حضب کر لیا گیا اور اب آپ زربن کو کیا بنانا چاہتے ہیں نائب الفائل اور کیا کہنا چاہتے ہیں زوریبہ زربن آپ نے کس کو بنایا نائب الفائل زربن کو تو فائل کو آپ نے حضب کیا اور زربن کو اس کا قام بنایا لیکن فائل تو ایک نیا فائدہ دیتا تھا اور یہ زربن کوئی نیا فائدہ نہیں دے رہا زربن بھئی زوریبہ پیچھے فیل آیا اور اسی فیل کے اندر مصدر زربن موجود تھا یا نہیں تو اسی سے زربن تو ہمیں اسی سے سمجھ میں آ گیا تھا تو آگے جو زربن آیا اس سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا لہذا اس کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے بات سمجھ میں آئی کیا کہ فائل جو ہے اس سے ہمیشہ ایک ایسا نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے جو فائدہ ہمیں فیل سے حاصل نہیں ہو رہا تھا فیل کے اندر فائل نہیں تھا فیل کے اندر صرف تین چیزیں ہیں فیل کا مفہوم ہے وہ صرف تین چیزوں سے مرقب ہے ایک مصدر ہوتا ہے اسی فیل کا ایک اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے اور ایک نسبت علی فائل تو فائل کی طرف صرف نسبت ہے پھر آگے آپ فائل یا اس میں ظاہر لاتے ہیں یا اسی کے اندر ضمیر مان لیتے ہیں جب ضمیر مان لی پھر تو فائل آ گیا ہم اس کی بات نہیں کر رہے پھر تو جملہ بن گیا بھئی ہم اس کے بغیر کی بات اس کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں کہ ضمیر اور آگے فائل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہیں اب جو فیل ہے اس سے فائل کا پتہ نہیں چل رہا اس کی نسبت تو ہے کسی فائل کی طرف لیکن وہ کون ہے پتہ نہیں چل رہا آگے جب لفظ زیدن آئے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ضرب کس نے لگائی ہے زید نے یا اس کے اندر جو ہوا ضمیر آ جائے گی اور وہ پیچھے مرجے کی طرف لٹے گی تو اس سے بھی ہمیں فائل کا پتہ چل جائے گا تو فائل سے ایک نئے فائدے کا علم ہوتا ہے اور وہ فائدہ فیل سے حاصل نہیں لہٰذا فائل کا قائم مقام جس چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی کوئی نیا فائدہ حاصل ہونا چاہیے ورنہ اس کو فائل کے قائم مقام آپ نہیں کر سکتے اور زوریبہ زربون یہ اصل میں کیا تھا زربتو زربان تھا کیا تھا پھر آپ نے زربتو کو فیل مجھول بنایا اور تاز امیر فائل کی تھی اس کو حضف کر لیا کیا بنا زوریبہ زوریبہ زربن ہے اور اس زربن کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں یعنی فائل کے مقام پر واقع کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ اس سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ زرب مستر ہے اور مستر کا پتہ تو ہمیں زوریبہ سے ہی چل گیا تھا فیل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں مانا کے اندر تین ان میں پہلی چیز مستر ہے تو زوریبہ سے ہی زرب سمجھ میں آ گیا تھا تو آگے زربن اس کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے کیونکہ اس سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوا یہ زرب تو ہمیں زوریبہ سے ہی سمجھ میں آ گیا تھا تو اس زربن کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں فائل کی جگہ پر لیکن اس سے تو کوئی نیا فائدہ ہی نہیں حاصل ہو رہا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو لہذا اس کو فائل کا نائب نہیں بنا سکتے ہاں زوریبہ زربتن زربتن کو آپ نائب الفائل بنا سکتے ہیں کیوں اس سے ایک نیا فائدہ حاصل ہوا کیا عدد کا پتہ چلا زرب تو زربتن کا کیا معنی تھا میں نے ایک زرب لگائی جلس تو جلستن کا کیا معنی تھا میں ایک مرتبہ بیٹھا تو یہ جو فعلتن وزن مستر میں آتا ہے یہ عدد بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو جب میں نے کہا زوریبہ زربتن کیا معنی زوریبہ زربتن ایک زرب لگائی یہ ایک کا معنی کہاں سے حاصل ہوا یہ زربتن سے حاصل ہوا دیکھو اس میں اب جدید فائدہ آ رہا ہے وہ زوریبہ کے اندر زربن تو تھا لیکن وہ زربن مطلق تھا اس میں ایک یا زیادہ کی قید نہیں لیکن زربتن سے ایک نیا فائدہ آ گیا لہذا زوریبہ زربتن یہ زربتن کو تو آپ نائب الفائل بنا سکتے ہیں یعنی فائل کا قائم مقام کر سکتے ہیں کیونکہ اس ایک نیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے لہذا وہ مفعول مطلق جو تاقید کے لئے آئے وہ وہ نائب الفائل نہیں بن سکتا زربتو زربن یہ زربن کس لئے ہے تاقید کے لئے اور زربتو زربتن یہ تاقید کے لئے نہیں ہے یہ تو فعلتن وزن ہے اور فعلتن وزن مستر میں عدد کے لئے آتا ہے اور فعلتن وزن کس لئے آتا ہے نوع بیان کرنے کے لئے تو لہذا زربتو زربتن یہ عدد بیان کرنے کے لئے آیا اس کو آپ نائب الفائل بنا سکتے ہیں یا جلستو جلسة القاری یہ جلسة القاری کس لئے آیا نوع بیان کرنے کے لئے تو اس کو بھی آپ نائب الفائل بنا سکتے ہیں حاصل کلام کیا کہ فائل سے چونکہ ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے لہذا فائل کا قائم مقام جس کو بنائیں اس سے بھی کوئی نیا فائدہ حاصل ہونا چاہیے پھر ہی آپ اس کو فائل کا قائم مقام کر سکتے ہیں ورنہ نہیں لہذا لہذا زوریبہ ضربتن آپ نہیں کہہ سکتے ہاں زوریبہ ضربتن آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح زوریبہ شیئن بھی آپ نہیں کہہ سکتے زوریبہ شیئن کیا مانا پٹائی کی گئی کسی چیز کی اس سے کوئی نیا فائدہ حاصل ہوا بھئی اتنا تو زوریبہ سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کسی نہ کسی چیز کی پٹائی ہوئی ہے زوریبہ توجہ ہے کسی نہ کسی چیز کی پٹائی ہوئی ہے لہٰذا شیئن کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے کوئی نیا فائدہ نہیں ہے کوئی نیا فائدہ ہو تو پھر آپ اس کو فائل کا قائم مقام کر سکتے ہیں تو شیئن زوریبہ شیئن آپ شیئن کو کیا بنانا چاہتے ہیں نائب الفائل یعنی فائل کا مقام کرنا چاہتے ہیں فائل سے تو ایک نیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس سے بھی نیا فائدہ ہونا چاہیے اور اس سے کوئی نیا فائدہ ہوا نہیں زوریبہ صاحب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کسی نے کسی چیز کی طور پٹائی ہوئی ہے تو زوریبہ شہعہ ان لانے سے کوئی فائدہ نہیں اسی طرح جولیسہ مکانن بیٹھا گیا کسی جگہ پر جولیسہ مکانن کسی جگہ پر بیٹھا گیا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ کوئی نیا فائدہ نہیں ہے جولیسہ بیٹھا گیا بیٹھا کسی جگہ پر ہی جائے گا جولیسہ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس نے کسی جگہ پر بیٹھا گیا ہوگا اور پھر آگے مکان لائے کوئی جگہ کوئی خاص جگہ ہوتی پھر تو آپ کیا کرتے نائب الفائل بناتے ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا لیکن جولیسہ مکانن اس میں مکان مکان کا معنی تو جگہ ہے کوئی جگہ دنیا کی اور یہ تو بات ہمیں جولیسہ سے ہی سمجھ میں آ رہی تھی کہ کس نے کسی جگہ پر بیٹھا گیا ہے ہاں اس مکان کی کوئی صفت لے آؤ پھر نیا فائدہ آ جائے گا پھر اس کو آپ بنا سکتے ہیں جولیسہ مکانن عالن انچی جگہ پر بیٹھا گیا اب یہ نیا فائدہ آ گیا لہذا اب اس کو آپ نائب الفائل بنا سکتے ہو اسی طرح جولیسہ زمانن کسی زمانے میں بیٹھا گیا بھئی اتنی بات تو ہمیں جولیسہ سے ہی سمجھ میں آ گئی تھی بیٹھنا ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے میں ہی ہوگا تو زمان ان لانے سے کوئی نیا فائدہ ہوا نہیں لہذا اس کو بھی آپ نائب الفائل نہیں بنا سکتے اسی طرح جولیسہ فی موزعین کسی جگہ پر بیٹھا گیا یہ جار مجرور کو آپ نائب فائل بنانا چاہتے ہیں نہیں بھئی نہیں بنا سکتے کیونکہ کوئی نیا فائدہ نہیں جولیسہ کا کیا مانا بیٹھا گیا تو ظاہر سی بات ہے کوئی جگہ ہی ہوگی جہاں بیٹھا گیا ہے تو فی موزعین اس سے کوئی جگہ کی تائین ہوئی نہیں تو توجہ ہے تو یہ جو مثالیں ہیں دیکھو ان میں کوئی تائین نہیں آ رہی تائین بھی نہیں ہے تخصیص بھی نہیں ہے جیسے زوری بشیع ان کی مثال گزری کوئی تائین ہوئی کس کی پٹائی ہوئی ہے جولیسہ مکان کوئی تائین ہوئی کس جگہ بیٹھا گیا جولیسہ زمان کوئی تائین ہوئی کس زمانے میں ہے یا اسی طرح جولیسہ فی موزعین کسی جگہ بیٹھا گیا کوئی تائین نہیں یعنی تائین بھی نہیں ہے تخصیص بھی نہیں ہے کوئی تخصیص والا لفظی لے آؤ کچھ تو نیا فائدہ ہو جائے جولیسہ فی موزعین بیٹھا گیا ایک جگہ پر یہ تو ہمیں جولیسہ سے سمجھ میں آ رہا تھا جب بیٹھا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جگہ ہی ہوگی ہاں اس فی موزعین موزعین کی صفت لے آؤ جسے تخصیص آ جائے جولیسہ فی موزعین عالین اونچی جگہ پر بیٹھا گیا اب نیا فائدہ حاصل ہوا بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں ضربا شدیدا مفعول مطلق لن نوع یہ مفعول مطلق ہے نوع کے لیے یہ ضربا شدیدا کیا ہے مفعول مطلق ہے نوع کے لیے بھئی نوع کے لیے تو خاص وزن آتا ہے کونسا وزن فعلت فعلت وزن آتا ہے عدد کے لیے اور فعلت وزن آتا ہے نوع کے لیے یہ مستر کے وزن ہے بھئی فعلت اور فعلت تو یہ ضربا شدیدا یہ نوع کے لیے کیسے ہے یہ تو فعلت وزن نہیں ہے بھئی تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی کبھی کبار نوع کے لیے وہ خاص وزن لاتے ہیں مستر والا اور کبھی صفت لاتے ہیں اور یہاں ضربن کی صفت شدیدن لائی گئی ضربن کی صفت شدیدن لائی گئی اس نے نوع پر دلالت کر دی بھئی دیکھئے بھئی ضربن شدیدن سخت پٹائی دیکھو یہ پٹائی کی قسم ہے معلوم ہے دوسری قسم کیا ہے ضربن خفیفن حلکی پٹائی بھئی تو اس شدیدن جو صفت لائی گئی اس نے کس پر دلالت کر دی ضرب کی ایک نوع پر ایک قسم پر توجہ ہے تو معلوم ہوا مفعول مطلق میں نوع بیان کرنے کے لئے کبھی فعلت وزن لاتے ہیں اور کبھی مصدر کی صفت وغیرہ لے آتے ہیں صفت لے آئے یا مضافلے آگے لے آئے دیکھو صفت سے بھی ایک چیز میں تخصیص آتی ہے اور مضافلے سے بھی تخصیص آتی ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں ضربا شدیدا مفعول مطلق لن نوعی یہ جو ضربا شدیدا ہے یہ مفعول مطلق ہے نوع کے لئے بے اعتباری صفتی کسے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے کہ اس کی صفت شدیدا لائی گئی اس نے بتلا دیا کہ یہ خاص نوع ولی ضرب یعنی شدید ضرب مراد ہے حلقی اور خفیف ضرب مراد نہیں ہے وفائدت وصف الضربی دیکھو اب خود صاحب جامعی بھی بتلائیں گے ادھر دیکھئے میں نے کیا بتلایا مفعول مطلق اگر صرف تعقید کے لئے ہو تو اس کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں کوئی نیا فائدہ نہیں فائل کی جگہ اسی کو آپ لا سکتے ہیں جس میں کوئی نیا فائدہ بھی ہو اور نیا فائدہ لانے کی صورت یہ ہے کہ اس میں کوئی تخصیص آجائے کسی طریقے سے بھی تخصیص آجائے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا جلیس مکان ان کے بجائے کیا کہہ دیں انچی جگہ پر بیٹھا گیا اب اس نے تخصیص پیدا کر دی بھئی یاد رکھو یہ جو صفت ہے نا یہ ایک چیز میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے مثلا غلام غلام پوری دنیا جتنے غلام ہیں مثلا دس لاکھ غلام ہیں پوری دنیا میں میں نے جب غلام کہا یہ ان میں سے ہر ایک پر صادق آتا ہے ایک بھی غلام دوسرا بھی غلام تیسرا بھی غلام چوتھا بھی غلام یہ سب کیا ہیں غلام تو یہ غلام کا لفظ ان سب پر بولا جا سکتا ہے وہ جو دس لاکھ کے دس لاکھ ہیں ان میں سے ہر ایک پر غلام کا لفظ بولا جا سکتا ہے لیکن فرض کرو ان میں ایمان والے صرف ایک لاکھ غلام ہیں جو اہل ایمان ہیں تو اب میں غلام کی صفت لاتا ہوں غلام مؤمنون ایسا غلام جو مومن ہے اب یہ صرف کتنے پر صادق آئے گا ایک لاکھ پر پہلے غلام کا لفظ صادق آ رہا تھا دس لاکھ پر اب جب میں صفت لیا غلام مؤمنون تو اب یہ صرف ایک لاکھ پر صادق آ رہا ہے دیکھو اس میں تخصیص آ گئی تخصیص کا کیا معنی دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا تو اس میں احتمالات کم ہو گئے معارفہ تو یہ نہ بنا لیکن معارفہ کے قریب ہو گیا معارفہ تو وہ ہے جو معین ذات پر دلالت کرتا ہے میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے آپ فوراں سمجھ گئے کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو جب نکرہ کی صفت لائی جائے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے یعنی احتمالات کم ہو جاتے ہیں اسی طرح نکرہ کی جب اضافت کر دی جائے تب بھی اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے پہلے میں نے کیا مثال ذکر کی صفت کی غلامن موصوف اور مومنن اس کے صفت دوسری مثال لے لیں مثلا دنیا میں دس لاکھ غلام ہیں ان میں سے پانچ لاکھ مردوں کے غلام ہیں اور پانچ لاکھ عورتوں کے غلام ہیں تو میں نے جب غلام کہا تو یہ سب پر صادق آ رہا ہے چاہے مردوں کا غلام ہے چاہے عورتوں کا ہر ایک غلام ہے تو ہر ایک پر یہ غلف سے غلام بولا جا سکتا ہے لیکن جب میں اضافت کر دوں گا غلام الرجلین آدمی کا غلام مرد کا غلام اب یہ صرف کس پر صادق آئے گا جو مرد کے غلام یعنی پانچ لاکھ ہیں ان پر تو صادق آئے گا عورتوں کے جو غلام ہیں ان پر صادق نہیں آئے گا تو دیکھو اضافت کی وجہ سے بھی نکرہ میں کیا جاتی ہے تخصیص آ جاتی ہے توجہ ہے تو نکرہ کی نکرہ کی طرف اضافت کریں تو اس میں تعریف آ جاتی ہے غلام اس کی زید معرفہ کی طرف اضافت کر دیں غلام الزیدین اب دیکھو یہ ایک متعین غلام پر بولا جائے گا غلام الزیدین زید کا غلام بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا کہ نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے جیسے غلام مؤمنون اور اسی طرح نکرہ کی جب اضافت کر دی جائے تو بھی اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے جیسے غلام رجولین تو بات چل رہی تھی مفعول مطلق کی میں نے آپ کو بتلایا کہ مفعول مطلق جو ہے وہ کبھی تاقید کے لیے آتا ہے کبھی عدد کے لیے اور کبھی نوع بیان کرنے کے لیے تو وہ مفعول مطلق جو تاقید کے لیے آتا ہے اس میں کوئی نیا فائدہ نہیں ہوتا لہذا اس کو فائل کے قائم مقام نہیں کر سکتے اور باقی قسمیں جو ہیں وہ مفعول مطلق جو عدد کے لیے آئے اس کو بھی آپ فائل کا قائم مقام کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ایک عدد کا نیا فائدہ پتہ چل رہا ہے اور اسی طرح وہ مفہول مطلق جو نوع کے لیے آئے وہ بھی فائل کے قائم مقام آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ایک نئی قسم کا پتہ چل رہا ہے اس لئے صاحب کافیہ نے یہاں ضربن شدیدن ضربن کی صفت شدیدن ذکر کر دی اگر صرف ضربن وہ لاتے پھر اس کا نائب الفائل بننا ٹھیک ہی نہیں تھا اس لئے وہ شدیدن لا کر انہوں نے یہ اس مفہول مطلق کو کس لئے بنا دیا نوع کے لئے یعنی اس میں اس کی صفت لے آئے اور ضربن ہے نکرہ اور شدیدن اس کی صفت اور نکرہ کی صفت آئے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے تخصیص بھئی ایک نیا فائدہ آ گیا بات سمجھ میں آ گئے اب یہی بات صاحب جامعی بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں وَفَائِدَتُ وَصْفِ الزَرْبِ بِشِدَّتِ اور ضرب کو شدت کے ساتھ موصوف کرنے کا فائدہ جو ہے اَتْتَنْبِيهُ وہ اس بات پر تنبیح کرنا ہے عَلَىٰ أَنَّ الْمَسْتَرَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْفَاعِلِ کہ مصدر جو ہے وہ فائل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا بلا قید مخصیص بغیر کسی ایسی قید کے جو تخصیص پیدا کرے کہتے ہیں صاحبِ کافیہ جو ضربن کی صفت شدیدن لے کر آئے وہ اس بات پر تنبیح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک مصدر کے ساتھ کوئی ایسی قید نہ ہو جو اس میں تخصیص پیدا کر دے اس وقت تک اس کو فائل کا قائم مقام بنانا صحیح نہیں بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ سنو کہتے ہیں وَفَائِدَتُ وَصْفِ الزَرْبِ بِشِدَّتِ اور ضرب کو شدت کے ساتھ موصوف کرنے کا فائدہ جو ہے ات تنبیح اس بات پر تنبیح کرنا ہے مصدر جو ہے وہ فائل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا بغیر کسی ایسی قید کے جو اس میں تخصیص پیدا کر دے اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں یعنی اگر بغیر قید مخصص کے اس کو مصدر کو کیا کر دیں آپ فائل کا قائم مقام کریں گے پھر تو کوئی فائدہ نہیں حالانکہ فائل جو ہے وہ فائدے کے لیے آتا تھا تو اس کا قائم مقام جو ہوگا اس کے اندر بھی کوئی نیا فائدہ ہونا ضروری ہے یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی بغیر قید کے مصدر کو مصدر کو فائل کا قائم مقام بنانے میں کوئی فائدہ نہیں لدلالت الفعل علیہی اس لیے کیونکہ فعل اس پر دلالت کر رہا ہے فعل سے خود وہ مصدر سمجھ میں آ رہا ہے ضرب تو ضربان یہ تو ضرب تو سے ہی ضرب سمجھ میں آ رہا ہے لہذا اس کو نائب الفائل بنانا ٹھیک نہیں اللہ یہ کہ اس کی کوئی صفت لائی جائے جو اس میں تخصیص پیدا کر دے حاصل کلام دوبارہ سن لیں بھئی مختصر لفظوں میں یہاں صاحب کافیہ ضربا شدیدا لے کر آئے مفعول مطلق کی صفت شدیدا لے کر آئے بھئی یہ شدیدا صفت کیوں لائے بھئی تو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو فائل ہوتا ہے یہ فائدہ جدید دیتا ہے لہذا اس کی جگہ جب کسی کو قائم کریں تو اس کو بھی کوئی فائدہ جدید دینا چاہیے فائل فائدہ جدید کیسے دیتا ہے مثلاً ضربا فیل ہے اس کے اندر ابھی ہوا ضمیر بھی نہیں اور آگے کوئی اس میں ظاہر بھی نہیں اور صرف ضربا فیل ہے اور فیل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے مصدر، زمانہ اور نسبت الالفاعل تو جب میں نے ضربا کہا تو آپ کو ضرب مصدر بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو زمانہ ماضی کا وہ بھی سمجھ میں آ گیا اور نسبت الالفاعل بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس فیل کی نسبت ہے کسی فائل کی طرف کوئی نے کوئی ذات ہے جو اس فیل کو کرنے والی ہے لیکن وہ ذات کون سی ہے اس کا پتہ فیل سے نہیں چلا تو اس کے لئے پھر ہم اس کے اندر فیل کے اندر ہی ہوا ضمیر مان لیتے ہیں اور مثلاً وہ ضمیر راجے ہے زید کو تو جب ہوا ضمیر آئی تو دیکھو اس نے ایک نیا فائدہ دے دیا کہ معلوم ہوا یہ فیل کرنے والا کون ہے زید ہے یا آگے اس میں ظاہر لے آو بھئی یہ جو آگے اس میں ظاہر آیا یا جو فیل کے اندر ضمیر آئی اس نے ایک نیا فائدہ دیا وہ فائدہ جو فیل زید سے حاصل نہیں ہو رہا تھا زید سے مستر بھی سمجھ میں آ رہا تھا زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا نسبت علی الفائل بھی سمجھ میں آ رہی تھی لیکن فائل کا پتہ نہیں چل رہا تھا ہاں جب آپ نے اس کے اندر ہوا ضمیر مان لی یا آگے آپ نے زیدن فائل کو ذکر کر دیا تو جب فائل کو ذکر کیا تو ایک نیا فائدہ حاصل ہوا یعنی ایک نئی بات کا پتہ چل گیا جس کا پتہ ہمیں فیل سے نہیں چل رہا تھا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس فیل کو کرنے والی کونسی ذات ہے یعنی وہ زید ہے تو یہ فائدہ ہمیں ضربہ سے حاصل نہیں ہو رہا تھا تو جیسے فائل جو ہے وہ ایک نیا فائدہ دیتا ہے تو جب فائل کو حضف کر لیں تو جس کو بھی آپ اس کا قائم مقام بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے کوئی نیا فائدہ حاصل ہو اگر اس سے کوئی نیا فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تو پھر اس کو فائل کا قائم مقام کرنا یعنی فائل کا نائب بنانا یعنی مفعول ما لم يسمى فائلوہو بنانا جائز نہیں مثلا آپ مفعول مطلق ہے تاقید کے لئے اس کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں مثلا زوریبہ زربن تو آپ اس زربن کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے اس لئے کیونکہ زوریبہ فیل اس فیل سے ہی مصدر زرب آپ کو سمجھ میں آ گیا کیونکہ فیل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے کتنی چیزوں سے تین چیزوں سے مصدر زمانہ اور نسبت علی الفائل تو جب زوریبہ کہا تو زرب اسی سے سمجھ میں آ گیا تو آگے جب زربن آپ لے کر آئے اس سے تو کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوا اور آپ اس زربن کو کس کا قائم مقام کرنا چاہتے ہیں فائل کا یعنی نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں تو اس سے تو کوئی نیا فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا لہذا اس کو آپ نائب الفائل نہیں بنا سکتے ہاں زربتن کو آپ نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں زوریبہ زربتن کیونکہ اس زربتن یہ جو وزن ہے فعلتن وزن یہ عدد کے لئے آتا ہے تو اس سے عدد کا پتا چل گیا کہ معلوم ہوا ایک دفعہ پٹائی ہوئی ہے زوریبہ زربتن ایک مرتبہ پٹائی کی گئی ہے تو یہ ایک مرتبہ کا معنی کس سے آیا زربتن سے آیا یہ معنی ہمیں زوریبہ سے حاصل نہیں ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ نائب الفائل اسی کو بنا سکتے ہیں جو کوئی نیا فائدہ دے جس میں نیا فائدہ نہیں اس کو فائل کا قائم مقام کرنا بھی صحیح نہیں لہذا آپ کہنا چاہتے ہیں زوریبہ شیعون نہیں کہہ سکتے اس لئے کیونکہ زوریبہ شیعون کا کیا معنی کسی چیز کی پٹائی کی گئی تو آپ شیعون کو نائب الفائل بنا رہے ہیں اور اس سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوا جب زوریبہ کہا گیا اس زوریبہ سے ہی پتا چل گیا معلوم ہوا کسی نے کسی چیز کی پٹائی کی گئی ہے کسی نے کسی چیز کی پٹائی کی گئی ہے آگے جب آپ شیعون لائے شیعون بھئی شیعون تو دنیا کی ہر چیز پر صادق آتا ہے اس سے بھی وہی بات معلوم ہو رہی ہے جو کس سے معلوم تھی زوریبہ سے زوریبہ سے بھی پتا چل رہا تھا کسی چیز کی پٹائی کی گئی ہے اور شیعون نے آگے آ کر کوئی نیا فائدہ نہیں دیا لہذا اس کو آپ نائب الفائل نہیں بنا سکتے ہاں کوئی ایسی قید لے آئیں کوئی صفت وغیرہ لے آئیں جس سے اس میں تخصیص آجائے کوئی نیا فائدہ آجائے پھر آپ اس کو نائب الفائل بنا سکتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں زوریبہ شیعون عظیم اب معنی کیا شیعون عظیم کی پٹائی کی گئی اب آپ اس کو نائب الفائل بنا سکتے ہیں کیونکہ زوریبہ سے یہ پتا نہیں چل رہا تھا زوریبہ سے یہ تو پتا چل رہا تھا ایک شیع کی پٹائی کی گئی ہے لیکن یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ وہ شیعون عظیم ہے تو آگے شیعون عظیم جب آیا اس نے ایک نیا فائدہ دے دیا تو اب اس کو نائب الفائل بنانا ٹھیک اسی طرح آپ کہنا چاہتے ہیں جلسہ مکانون کہ کسی جگہ بیٹھا گیا کسی جگہ بیٹھنے کا فیل کیا گیا آپ نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ جلسہ سے ہی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی جب بیٹھنے کا فیل کیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی اور اب آپ آگے مکانون لاتے ہیں تو اس سے دیکھو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا جلسہ سے بھی پتا چل رہا تھا کسی جگہ بیٹھا گیا ہے اور مکانون سے بھی کیا پتا چلا کہ کوئی جگہ یعنی کسی جگہ کی تخصیص نہیں ہوئی تعین نہیں ہوئی لہٰذا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہاں اس مکان کی اگر آپ صفت وغیرہ لے آئیں اس سے اس میں تخصیص آ جائے گی ایک نیا فائدہ حاصل ہو جائے گا جلسہ مکانون عالن اونچی جگہ پر بیٹھا گیا اب اس کو آپ نائب الفائل بنا سکتے ہیں کیونکہ اونچی جگہ یہ والا معنی ہمیں فیل سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جلسہ سے یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ بیٹھنے کا فیل ہوا ہے کسی جگہ پر اور صرف مکانون کہیں تو اس کا مانا بھی کوئی جگہ کوئی نیا فائدہ نہیں لیکن مکانون عالن کہیں اس میں تخصیص پیدا کر دی صفت لا کر اب اس کو نائب الفائل بنانا ٹھیک ہے اسی طرح جلسہ زمانون آپ کہنا چاہتے ہیں جلسہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی نے کسی زمانے میں بیٹھا گیا ہے آگے آپ مطلق زمانہ لے آئے جلسہ سے بھی مطلق زمانہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کسی نے کسی زمانے میں بیٹھا گیا ہے اور زمانوں سے بھی مطلق زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی زمانہ بھی تو لہذا کوئی نیا فائدہ نہیں لہذا جلسہ زمانون آپ نہیں کہہ سکتے زمانون کو فائل کا قائم مقام نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں اسی طرح اسی طرح آپ کہنا چاہتے ہیں جولیسہ فی موزعین کسی جگہ میں بیٹھا گیا یعنی آپ فی موزعین کو نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں جولیسہ کے لئے نہیں بنا سکتے اس لئے کیونکہ جولیسہ سے ہی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ بیٹھنے کا فیل کیا گیا ہے معلوم ہو کسی نے کسی جگہ میں ہوگا اور آگے آپ فی موزعین لے آئے اس سے بھی یہی پتا چلا کسی نے کسی جگہ میں بیٹھنا ہے کوئی نئی بات پتا نہیں چلی ہاں فی موزعین کے ساتھ اگر کوئی صفت وغیرہ لے آئے تو پھر اس کے اندر تخصیص آ جائے گی مثلا آپ کہتے ہیں جولیسہ فی موزعین عالین اونچی جگہ پر بیٹھا گیا یا فی موزعین سافلین نیچی جگہ پر بیٹھا گیا تو اب دیکھو اس میں تخصیص آگئی ایک نیا فائدہ آیا جس کا پتا ہمیں جولیسہ سے نہیں چل رہا تھا تو لہٰذا اب اس کو نائب الفائل بنانا ٹھیک ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے فی داری ہی جار و مجرور ان شبیحن بالمفاعیل فی داری ہی کہتے ہیں یہ جار مجرور ہے شبیحن بالمفاعیل یہ مفعولوں کے مشابہ ہے یہ جار مجرور بھی مفعولوں کے مشابہ ہے بھئی بھئی کس طرح ان کے مشابہ ہیں کہتے ہیں جس طرح مفعول جو ہیں وہ کلام کے اندر فضلہ ہوتے ہیں کلام کے اندر میں نے بتایا تھا ایک ہے عمدہ اور ایک ہے فضلہ عمدہ کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے تین چیزوں پر مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل تو یہ جو مفعول ہیں یہ سارے کلامیں فضلہ ہوتے ہیں یعنی زائد ہوتے ہیں یعنی ان کو حضب بھی کر دیں تو بھی کلام ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ مسند اور مسند علیہ موجود ہیں تو کہتے ہیں یہ یہ مفعولوں کے مشابہ ہے یعنی فضلہ ہونے میں اقیم مقام الفاعل مثلاہ اس کو فائل کے قائم مقام کیا جاتا ہے یہ جو جار مجرور ہے اس کو اس کو فائل کے قائم مقام کیا جاتا ہے مثلاہ اس حال میں کہ یہ مفعولوں کے مثل ہے یہ اقیمہ یہ خبر ہے بھئی فیداریہی فیداریہی کے لئے پہلے خبر کیا لائے جاروں و مجرور تو اسی طرح یہ اقیمہ بھی اس کی خبر ہے تو اقیمہ مقام الفاعلی مثلہا مثلہا ہازمیر مفاعل کو راجے ہے تو اقیمہ مقام الفاعلی تو فیداریہی جار مجرور ہے اس کو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے مثلہا اس حال میں کہ یہ مفعولوں کے مثل ہے اس حال میں کہ یہ تو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے اس کو اس حال میں کہ یہ مفعولوں کے مثل ہے اور مفعولوں کو تو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے تو یہ مفعولوں کے مثل ہے تو اس کو بھی فاعل کے قائم مقام کیا جائے گا تو یہ مثلہا یہ حال واقع ہو رہا ہے اقیمہ کے اندر ہوا ضمیر سے بھئی کہ اس کو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے مثلہا اس حال میں کہ یہ مفعولوں کے مثل ہے بھئی فَتَعَيَّنَا زَيْدٌ تو زَيْد متعین ہو گیا وَإِلَّمْ يَكُنْ اَيْ وَإِلَّمْ يُوجَدْ فِي الْقَلَامِ بھئی لم یکن کی تفسیر صاحبِ جامی وَإِلَّمْ يُوجَدْ کے ساتھ کر رہے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ کانا تاما ہے یہ کانا کیا ہے تاما میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کانا دو قسم پر ہے ایک کانا ناقصہ ہے اور ایک کانا تاما ہے کانا ناقصہ وہ ہے جو اسم کے ساسات خبر بھی چاہتا ہے جب تک خبر نہیں آئے گی اس میں بات پوری نہیں ہوگی جبکہ کانا تاما وہ ہے جو عام فیل کی طرح صرف فائل پر وہاں بات پوری ہو جاتی ہے تو یہ سبتہ کے معنی میں ہوتا ہے جیسے کانا المطرو بارش ہوئی توجہ ہے تو یہ کانا تاما کا ترجمہ عموما یوجدو کے ساتھ کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں صاحب جامی نے لم یوجد کے ساتھ اس کا تفسیر کی اسے بتلا دیا کہ یہ کانا تاما ہے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ اَيْ وَإِلَّمْ يُوجَدْ فِي الْقَلَامِ الْمَفْعُولُ بِهِ اور اگر کلام میں مفعول بیہی نہ پایا جائے فَالْجَمِيعُ تو سَارے کے سارے اَيْ جَمِيعُ مَاسِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ یعنی مفعول بیہی کے علاوہ باقی سارے جو ہیں سوا ان وہ برابر ہیں بھئی بھئی کس چیز میں باقی سارے برابر ہیں کہتے ہیں فی جوازی وقوعیہ موقع الفاعلی فائلی یعنی فائل کے مقام پر واقع ہونے کے جواز میں کہ فائل کے مقام پر ان کا واقع ہونا جائز ہے تو اس میں سب برابر ہیں آپ جس کو چاہیں نائیب الفائل بنا سکتے ہیں تو یہ معنی ہے سواء ان فی جوازی وقوعیہا یہ سارے برابر ہیں فی جوازی وقوعیہا موقع الفائلی فائل کے مقام پر ان کے واقع ہونے کے جواز میں وَالْمَفْعُولُ الْاَوَّلُ مِنْ بَابِ عَتَيْتُ اور جو پہلا مفعول ہے باب اعطیتو سے ایل فعل المتعدی الہ مفعول لینی یعنی وہ فعل جو متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف باب اعطیتو سے بتلانا چاہتے ہیں کیا معنی باب اعطیتو سے کیا مراد ہے میں نے بتایا تھا باب اعطیتو سے مراد وہ افعال جو دو مفعولوں کا تقاضہ کریں اور ان دونوں کی ذات الگ الگ ہو تو کہتے ہیں والمفعول الاول من باب اعطیتو اور جو پہلا مفہول ہے بابِ آتائیتو سے آئی الفعلی المتعدی میں نے آئی الفعلی المتعدی میں نے فعل کو مجرور پڑھا کیوں کیونکہ یہ تفسیر ہے بابِ آتائیتو کی اور بابِ آتائیتو پر مین داخل ہے وہ مجرور ہے تو مفسر کا جو اعراب ہوتا ہے وہی مفسر کا اور یہ آپس میں ترکیب کے اعتبار سے کیا بنتے ہیں تو یہ ترکیب کے اعتبار سے یاد رکھو جو مفسر ہے وہ ہے مبدل منہو اور جو آگے مفسر یعنی تفسیر ہے وہ ہے بدل اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے ائی الفعلی المتعدی الى مفعولین یعنی وہ فعل جو متعدی ہو الى مفعولین دو مفعولوں کی طرف دیکھو مفعولین نکیرہ آیا اور آگے سانیہما غیر الاولی یہ پورا جملہ اس کے بعد آیا سانیہما ہے مبتدہ اور غیر الاول ہے خبر اور مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ ہوا اور جملہ اسمیہ نکیرہ مفعولین کے بعد آیا اور نکیرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور جملے کو ربط دینے کے لئے اس میں عموماً ضمیر لائی جاتی ہے تو یہ سانیہما غیر الاولی یہ پورا جملہ صفت کس کی مفعولین کی اور اس کے اندر دیکھو سانیہما یہ ہما ضمیر یہ مفعولین کو راجے اس ضمیر نے ربط دے دیا پھر موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو دیکھئے بھئی اے الفعل المتعدی الامفعولین یعنی وہ فعل جو متعدی ہو دو ایسے مفعولوں کی طرف سانیہما غیر الاولی کہ ان میں سے جو دوسرا ہو وہ پہلے سے غیر ہو پہلے کے علاوہ ہو یعنی دونوں کی ذات الگ الگ ہو بھئی تو کہتے ہیں جو مفعول اول ہے باب اعطیتو سے اولا یہ زیادہ لائق ہے بِأَنْ يُقَامَ مَقَامَ الْفَاعِلِ کہ اس کو فائل کے قائم مقام کیا جائے یہ زیادہ لائق ہے کس کے مقابلے میں کہتے ہیں مِنَ الْمَفْعُولِ السَّانِي مفعولِ سانی کے مقابلے میں لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَ الْفَاعِلِيَّتِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر فاعل ہونے کا معنی ہے مفعولِ اول جو ہے اس میں فاعل ہونے کا معنی ہے بِنِّسْبَتِ الْفَاعِلِ السَّانِي سانی کی نسبت سے سانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جو مفعولِ اول ہے اس کے اندر فاعل ہونے والا معنی ہے لہٰذا یہ زیادہ لائق ہے کہ یہ فاعل کے قائم مقام اس کو بنایا جائے لِأَنَّهُ عَاطِن کیونکہ وہ عَاطِی ہے اَيْ آخِذُن یعنی لینے والا ہے بھئے دیکھو اَعْتَيُعْتِي کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز دینا اَعْتَيْتُ زَيْدًا دِرْحَمًا میں نے زیادہ کو درہم دیا اور عَطَى يَعْتُو عَطْوًا کا معنی ہے لینا عَطَى يَعْتُو عَطْوًا کا معنی ہے لینا تو جب میں نے زیادہ کو درہم دیا تو میں ہوا مُعْتِي درہم دینے والا اور زیادہ کیا ہوا عَاطِي یعنی درہم لینے والا تو اس میں دیکھو اس نے درہم لیا تو اس میں فاعل ہونے کا معنی ہے یہ لینے کا فعل کس نے کیا زید نے کیا جو مفہول اول ہے تو مفہول اول کے اندر مفہول اول کے اندر فاعل ہونے کا معنی ہوتا ہے لہذا اس کو فاعل کے قائم مقام کرنا اولا ہے تو کہتے ہیں لئنہو عاتن اس لئے کیونکہ مفہول اول جو ہے وہ عاتی ہے کیا معنی عاتی ہے آخر زن یعنی لینے والا ہے عاتن قازن کی طرح ہے بھئی عاتی آخر میں یا تھی وہ یا گر گئی اجتماع ساکنین سے تو کہتے ہیں لئنہو عاتن اے آخزن اس لئے کیونکہ وہ عاتی ہے اے آخزن یعنی لینے والا نحو مثال کے طور پر اعتیا زیدن درہمن اعتیا زیدن درہمن دیکھو زید جو مفہول اول تھا اس کو نائب الفاعل بنا دیا گیا اعتیا زیدن درہمن زید کو درہم عطا کیا گیا معا جواز اعتیا درہمن زیدن ساتھ جائز ہونے کے اعتیا درہمن زیدن یعنی یہ بھی جائز ہے اس میں دیکھو مفہول سانی کو کیا کر ریا گیا نائب الفاعل بنایا گیا تو مفہول اول اور سانی جس کو بھی آپ چاہیں نائب الفاعل بنا سکتے ہیں باب اعتیتو کے لیکن اولا کیا ہے کہ پہلے کو نائب الفاعل بنایا جائے یہ معنی ہے کہتے ہیں نحو اعتیا زیدن درہمن اس میں دیکھو مفہول اول کو نائب الفاعل بنایا گیا معا جواز اعتیا درہمن زیدن اعتیا درہمن زیدن کے جائز ہوتے ہوئے یعنی یہ بھی جائز ہے کہ آپ مفہول سانی کو نائب الفاعل بنا دیں لبس اور لبس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے اشتباہ اور یہ اس وقت ہے جس وقت التباس سے یعنی اشتباہ سے امن ہو یعنی کسی قسم کے اشتباہ کا خطرہ نہ ہو پھر اس صورت میں آپ سانی کو بھی کیا کر سکتے ہیں نائب الفاعل بنا سکتے ہیں وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِهِ اور جب التباس سے امن نہ ہو یعنی خطرہ ہو التباس اور اشتباہ کا فَيَجِبُ اِقَامَةُ الْمَفْعُولِ الْاَوَّلِ تو پھر واجب ہے کہ مفعول اول ہی کو قائم کیا جائے گا یعنی اسی کو فاعل کا قائم مقام کریں گے نَحْو اُعْتِيَ زَيْدٌ عَمْرًا بھئی دیکھئے مثلا دیکھو عمر ایک غلام ہے عمر میرا غلام ہے میں نے وہ غلام زید کو دے دیا تو میں کہوں گا اَعْتَيْتُ زَيْدًا عَمْرًا توجہ ہے غلام کون عمر ہے اور یہ میں نے کس کو دیا زید کو تو میں نے کہا اَعْتَيْتُ زَيْدًا عَمْرًا میں نے زید کو عمر دے دیا یعنی یہ غلام میں نے اس کو دے دیا اس کو اس کا مالک بنا دیا اب کوئی کہنے والا فائل کو حضف کرتا ہے اور یوں کہتا ہے اَعْتِيَ زَيْدٌ عَمْرًا اُعْتِيَ زَيْدٌ عَمْرَن کیا معنی زید کو عمر دے دیا گیا زید کو عمر دے دیا گیا اب دیکھو یہ عمرن یہ غلام ہے تو لفظ غلام نہیں ذکر کیا اس کا نام لے لیا تو جب نام لیا ہے تو اب اگر آپ جگہ بدلیں گے پھر اشتباح لازم آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ غلام کون ہے اور کس کے حوالے اس کو کیا گیا مثلا یہ کتاب میں کیا مثال ہے اُعْتِيَ زَيْدٌ عَمْرَن زید کو عمر دیا گیا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمر غلام ہے اگرچہ یہاں لفظ غلام ذکر نہیں لیکن عمرن کا مفہول ہونے سے پتہ چل رہا ہے کہ عمر کون ہے غلام ہے کیونکہ غلام ہی کسی دوسرے کو اس کا مالک بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر کیا کر دیں عمرن کو نائب الفائل بنا دیں اور زید کو مفہول بنا دیں پھر تو التباس لازم آئے گا سننے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا اگر آپ یوں کہتے ہیں سننے والے کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے غلام کون ہے اور غیر غلام کون ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ عمر کو دیا گیا کون دیا گیا زید تو وہ سمجھے گا شاید زید غلام ہے بات سمجھ میں آگے وہ کیا سمجھے گا کیونکہ یہاں غلام کا لفظ تو نہیں ذکر یہاں تو صرف نام لیے گئے ہیں تو جہاں التباس کا خطرہ ہو وہاں پر پھر اول ہی کو نائب الفائل بنانا واجب ہے یہ معنی ہے وَعِنْدَ عَدَمِهِ اور جب التباس سے امن نہ ہو تو فَيَجِبُ اِقَامَتُ الْمَفْعُولِ الْاَوَّلِ تو پھر مفعول اول کو قائم کرنا واجب ہے نَحْو اُعْتِيَ زَیدٌ عَمْرًا زَید کو عمر غلام دے دیا گیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامِ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ مَاللَّهُ عَلَامِ